سوڑے سادھ ریزوی نے میرے تے چوٹھا عزام لائے کہ میں نے وہ بکر صدیق کی گستاکی کی ہے ہاں کتیانل تشویر دیتی تو انہوں اور دیکھیں جیسے ہی مجھے پتا چلا ہے میں نے بریڈوی چھوڑ دیئے تو میں نے کہا تو کمینے ہی نکلے ہیں واقعی کمینے ہی ارکت کرتے ہیں کہ انہوں الکھانا جا رہو جیڑا پہنگ دا جائے نبی تر پہنگ دا جائے خاص عالتی نبی تر پہنگ دیو جتنی ویڈیوز اپنی ڈریٹ کر دوں گا وہ تو دنیا میں ہی کن فہہ کن سے آگے مانے رہے کہ اشاروں سے کائی پلٹ دیں جہاں آپ کسی کے لیے جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جائے خدا کے لیے ہم کیسے شدید ترین محبت رکھیں ہنفیوں کی سوئی آ کے نماز پہ کیوں رک گئی ہے بریلویوں خود عزیوم کر کے میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں ٹی لپی کے روکن نہیں تھے جنہوں نے میرے اوپر تین دفعہ مرڈر ٹیمٹ کی جنہوں نے تو آڈے بلوی ادیسان چھپائی آنے ہم تو اس حصول کو فراد سمجھتے ہیں کہ جس بھی دنیا کے شخص کو کوئی فضیلت دی گئی ہے وہ نبی الاسلام کی حق میں ماننا ہم اس حصول کو فراد سمجھتے ہیں جو یہ کہے کہ میرا جنڈا محمد کے جنڈے سے بڑا ہوگا ہم اس کو کہاں سے بابا مانے اور اساہب نے مریم بھی اترے تو فرقہ انوی کے مطابق عمل کریں گے پھر انہوں پھر شرم آئی کہ لوگ میرے پیچھے پیجھن کے لٹھ لائے گئے جو بھی سوال ہو وہ آپ کھلے دل کے ساتھ کریں انشاءاللہ ہم کوئی برا نہیں بنائیں گے آپ بالکل جس طرح مخالفین سوال کرتے ہیں ویسے بھی کریں کوئی ضروری نہیں کارٹسی میں پڑھنے کی تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے بجیادیے قائل ہیں آپ بھی 32 years بریل بھی رہے ہیں آپ کا بنائیں گے میں بے چھسٹی رسول اللہ islows ہے تو ہم یہ تو ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ 30 سال پرلاوی رہے ہیں ہم marsبرو تو کام رے گا کہ آپ 32 سال مہتین کو exfolbreaksرو رہے ہیں رہے ہیں تو جس طور پھر کر تو کام ربارہ یہ بریل بھی اور دنگانی کے بنائیں گے میں کیونکہ برے نے ہوئی ہے دن گو ڈیو بندی لاکھرین اور دیو لڈی علوی فرقہ ї بیس اب دنما آپ کو بھی لوگ جم لڈی تک کے لرعدے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں کن فائے کن کی صلاحیت ملتی ہے تو اگر ایک شخص جنت میں کہے کہ میرا رسول اللہ کے ساتھ ہوں اور دوسرا بھی کہتا ہے میرا رسول اللہ کے ساتھ ہوں اور تیسرا بھی کہتا ہے تو آپ میں تو لائی ہو جائے گی تو اگر ایک خواہش والا ہو تو پھر تو ادا کے آدمی ہے کہ اللہ جو مردی کرے یہ اللہ کے آدمی ہے آپ کی اسی ویڈیو میں آپ دکھائے کہ جنت میں عورتوں کے چار شوہر ہوں گے میں نے چار شوہر ہوں گے میں نے چار شوہر ہوں گے شاید کہ ان کو چار شوہر ہوں گے میں نے نہ چار شوہر کی بات کی نہ کوئی ایسی بات کی میں نے ان کو ایک انتیگی نہیں اچھا جو بھئی آپ کی ویڈیوز میں آپ نے کہا ہے کہ اگر انسان خالی فرد نمازلی پاڑے تو اس کے لئے کافی ہیں سنتیں جنہیں لیں گے اس کے بارے میں آپ اپر موت کو صرف پیش کریں گے کیونکہ آپ کے اس کلیپ پہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جو سنت سے موت ہیں وہ تو آپ چھوڑیں اور جو جس سنت پہ اقلاف ایماموں کا جیسے رفائی دین ہے اس کو آپ نے پکڑا ہوں جی میں بتاتا ہوں حنفیوں کی سوئی آکے نماز پہ جو رکی ہے اگر بھی کرو نا جو حضرت علی کے خلاف ہیں ان کو رضی اللہ کہتے ہیں مگر آپ کی جب ویڈیو دیکھی جاتی ہیں آپ بھی تو حضرت علی اللہ کی کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت علی اللہ کی کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی کہنا چھوڑیں نہیں 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 مجھے رضی اللہ کہنوں پہ کوئی اطراز نہیں آپ کی دوش چیئیٹمنٹ ہے جس پہ اہل سنت کے بہت 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 فارم پہ آپ کے کفر کے خطوی ہیں پہلی چیئیٹمنٹ جیسے کہ آپ نے پیچھل سے آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی کہ آپ نے اپنی ذلفوں کو تشبیح دی ہے اپنا اوز بلہ جانور سے دیکھیں اور دوسری آپ کی سٹیئیٹمنٹ دی لفظے چھوکرہ یہ دوش بڑک سوال ہے اپنے پرے میں بڑا ہے اپنے پرے میں یہاں پڑا ہے میرے کتے کی دم بہتر ہے یہ تمہاری داڑھی آپ نے اطراز ہے آپ نے ایک حدیث پیج کی ہے کہ یہ ہلاال انٹر ہلاونٹ میں غانة نہیں ہے اور اسلو اللہ کی نکاہ اگر یہی حسول ہم قرآن کے ساتھ رکھیں تو قرآن میں کہی جگہ ایسے ہے کہ جیسے حضرت مریم کہا کہ وہ درقز کے ساتھ بیٹھی گئی و انہوں نے خجوریں کھائی تعدا اور جہاں ہم سا حدیثاں دیکھیں تو رسول اللہ کے بعد حضرت عیسیٰ اسلام نے مردو ہو جدا کیا حضرت عیسیٰ نے کیا رسول اللہ نے نہیں کیا حضرت سلیمان کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی رسول اللہ نے نہیں کیا تو اگر آپ ہی کا حصول بنائے تو کیا باقی ساری قرآن کی کا حضرت نحمد ہوا نسولی و نسولی مولا رسول کریم اما بعد فا امدی باللہ ہمی شریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں موجود ہوں برزا ملنگل انجینی شب کے پاس جیسے کہ آپ میرا تعرف جانتے ہیں میں پچھلے آٹھ سال سے تحریک اللہ بھائی پاکستان کے جو مین چینل ہیں لہا بیش رو فیڈریشن کا صدر رہا ہوں ریزو میڈیا جیلم وہ بھی میچ لاتا رہا ہوں پچھلے آٹھ سال سے صحافی بھی ہوں اور اپنی سوچ رکھتا ہوں آج میں جو علی بھائی کے پاس آیا ہوں اپنی سوچ کی تحت اپنے اختلاف کے تحت میں علی بھائی کے بھائی موجود ہوں میرا تعلق رہے تو ایک بریلی مقبع فکر سے ہے جیسے کہ جیلی بھائی جانتے ہیں کہ میرا بھائی بریلی مقبع فکر کا ایک عالم بھی ہے میرے کچھ شیلی بھائی سے پچھلے تین چار سال سے میری بھائی کو سنگ رہتے ہیں ہم نے ویڈیوز لگائیں ان کی آگے بچھے تو ہمارے علماء سے ہمیں جو چیزیں ملی ہیں کچھ لوگ آپ کو کافر کہتے ہیں کچھ مرزئی کہتے ہیں کچھ آپ کو غصہ رسول کہتے ہیں غصہ صحابہ کہتے ہیں تو میری زندگی کا ایک سہول ہے جیسے لی بھائی میں ہر علماء کے پاس جاننا جب تک بندہ زندہ ہوگی رہی عادت ہوتی ہے کہ جو میرا اختلاف ہے اس سے میں کانٹر ہوتی کرلوں تو بندہ جب دنیا چلائی ہے پھر تو فائدہ کوئی نہیں پھر تو وہ بیعث بڑھتی جاتی ہے اب ماشاء اللہ حیات ہے آپ سے میری بات ہوئی تھی آپ نے کہا شہزیب بھائی جتنے میں سوالات ہیں آپ میرے پاس آئے آپ کو ضرور ٹائم دوں گا تو اسی سلسل آقمہ موجود ہے جزاکر اللہ خیرہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد ویلکم جی شہزیب بھائی آپ کو اکیڈمی میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جس شخص کے اوپر اتراز ہے ڈریکٹلی اس سے پوچھا جائے بجائے یہ کہ اس کے بارے میں آپ کسی دوسرے کے کہنے پر رائے قائم کر رہے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس آؤٹ اف کانٹیکسٹ جو لوگ کٹ رہے ہیں ان کی بات دیکھیں اس بندے سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی یہ آپ کے بارے میں اس طرح کی بات ہے آپ کا کلپ دیکھا ہے آپ کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے تو آپ کا اس حوالے سے کیا موقع ہے تو آپ کے دل میں جو بھی سوال ہو وہ آپ کھلے دل کے ساتھ کریں انشاءاللہ ہم کوئی برا نہیں منائیں گے آپ بالکل جس طرح مخالفین سوال کرتے ہیں ویسے بھی کریں کوئی ضروری نہیں کرٹسی میں پڑھنے کی سوال کی جو طاقت ہے سٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس طرح سے وہ اتراز ہے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں آپ کا رائٹ ہے اللہ کا نام لے بھی شروع کریں جی جیسے کہ آپ اکثر ویڈیو میں کہا کرتے ہیں کہ اگر میرا کسی دیوبندی یا بریلوی عالم سے یا مفتی سے جب ڈیبیٹ ہوگی میں سب سے پہلے ان کے قائد پر بات کروں گا جیسے کہ آپ ان کے بنیادیے قائد ہیں جیسے بریلویوں کا چشتی رسول اللہ اور جو بندیوں کے بنیادیے قائد ہیں اشرف انتہالی رسول اللہ جیسے کہ اگر میں نے بتا چکے کہ میرا ان دونوں مقلبے فکر سے کافی اچھا تعلق ہے ہم نے ساری زندگی دونوں اقائد نہیں پڑے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے بنیادیے قائد ہیں آپ بھی 32 ایئر بریلوی رہے ہیں کیا آپ کے بنیادیے قائد چشتی رسول لے تھے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بنیادیے قائد چشتی رسول اللہ تھے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں پھر آپ بتیس سال بریلوی رہے ہیں پھر ہم ہی یہ کہنا پڑے گا کہ آپ بتیس سال موچھرک اور کافر رہے ہیں جس کا بنیادیہ قائد یہ ہے وہ تو کافر ہے ہم آئی نظر میں اگر ہم یہ بریلوی اور جو بنیادیہ قائد ہے ہم آئی نظر میں دونوں کافر ہیں اس کا جواب بڑا آسان ہے وہ یہ ہے کہ کیا بریلوی اشرف علی رسول اللہ کلمے کو جو الامداد رسالے میں پرنٹ ہوا آٹھ سے آلماس سو سال پہلے اس میں جو اشریتھانوی صاحب نے اپنے مرید کو جواب دیا کہ وہ پہلے خواب میں پڑھ رہا ہے اس کے بعد بیداری میں بھی پڑھ رہا ہے یہ دیوبندی چھپاتے ہیں بریلویوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس نے بیداری میں بھی اس کلمے کو رپیٹ کیا اس کے جواب میں اشریتھانوی صاحب نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا خواب میں تسلی تھی انہیں پتا تھا خواب پلس بیداری ہے اس واقعے میں تسلی تھی کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے یعنی جس پیر کی طرف تم رجل آ رہے ہو وہ نبی الاسلام کے ٹریک کے اوپر ہے اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا اس میں ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم سلی علی ونبینا اشرف علی اچھا یہ نبینا اشرف علی یعنی ہمارے نبی نعوذ باللہ یہ اس نے پڑھا ہے آپ کو شازے بھائی کوئی دنہ خات لکھے کہ میں نے خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھا اور آپ کو نبی کہتے ہوئے آپ پر دھود پڑھا پھر بیداری میں بھی میری زبان پہ بے افتیار آ گیا تو آپ اسے یہ مشورہ دیں گے کہ یہ تسلی والی چیز ہے یا آپ اسے یہ کہیں گے کہ تم شیطان کی ہرتے چڑھ گئے ہو یہی کہیں گے نا شیطان کی ہرتے اور یہی بریلوی کہتے ہیں یہ رونا میں نہیں رو رہا ہمیشہ سے بریلوی رو رہے ہیں آپ دیکھیں جال حق کے اندر مفتی آمد جارخان نائمی صاحب نے لکھا ہے دیوبندی عقائد با مقابلہ اسلامی عقائد انہوں نے خود دیوبندیوں کو غیر مسلم ڈکلیر کیا ہے تب ہی اسلام کے مقابلے پہ نا اس میں انہوں نے اس واقعے کو بھی ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اسلام کے عقیدے کے تو یہ خلاف ہے تو مجھ سے پہلے کروڑوں بریلوی یہ مانتے ہیں کہ عشب لی رسول اللہ کا کلمے کو انڈورز کرنا اور دروش شریف اس کے نام کا نبی کہتے ہوئے پڑھنا یہ کفر ہے تو میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے یہ تو بریلویوں کو آل ایڈی عقید ہے اور بریلوی اس کے پر بغلے میں جاتے ہیں جی جب تک میں بریلوی تھا مجھے یہ پتہ تھا کہ عشب لی ثانوی صاحب نے یہ کیا اور جب تک ہم بریلوی تھے بریلوی ہوتا ہی ہوا ہے جو دیوبندیوں کو کافر اور گسا کے رسول مانے یہ تو ہے مجھے ٹی ایلویوں کو یہ بات نہیں بتانی چاہیے ان کا تو پورا مقدمہ اس کے پر کھڑے وہ تو سورہ میں سور بھی کہتے ہیں اچھا اب یہ بات ہوگی سیکل لہذا مجھے سگل اٹھنا کریں میں اکیلا نہیں ہوں یہ بات کرنے میں یعنی یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ دیوبندی اس واقعے کے اوپر گستاخے رسول ہیں لہذا میں نے کوئی نئی بات نہیں کی اب آجیں چیستی رسول اللہ جی ہاں مجھے چیستی رسول اللہ کے بارے میں بالکل نہیں بتا تھا جب تک میں بریلوی تھا اور کیوں بتا ہوتا بریلوی کو چیستی رسول اللہ کا کسی بریلوی نے تو نہیں بتانا تھا ورنہ تو وہ بریلویت کو بھی چھوڑ جاتا مجھے تو یہی بتانا تھا کہ فلاں والے نے کلمہ پڑھایا گا ہمارے تو عشق رسول تھے مجھے نہیں بتاتا اور دیکھیں جیسے مجھے پتا چلا ہے میں نے بریلویت چھوڑ دیئے یعنی میں نے بریلویت کیوں چھوڑی کہ جن گستاخانہ بارتوں کی وجہ سے ہم دیوبند کو اہلِ حدیث کو برا سمجھتے تھے اسی نویت کی جب ہمارے ہاں نکلی تو اب کوئی جواز نہیں رہتا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا با خدا دیوانہ با شبا محمد ہوشیات دیوانگی اللہ کے لئے کرنی ہے رسول اللہ کے لئے دیوانگی کی تو فارغ ہو جاؤ گے تو آپ مرے بتائیں یہ چیستی رسول اللہ جو ہے یہ دیوانگی رسول اللہ کے لئے دکھائی گئی ہے تو اس میں تو فارغ ہیں یا یہ تو اللہ کے بارے میں اس کی تعویل ہو جائے گی جو انہوں نے یہ کہا قیامت کے دن میرا جھنڈہ محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور اس سے بڑھ کر محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہ اس نے ٹکر رسول اللہ کے ساتھ لئے ہے اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے اور یہ ایتھینٹک کتابوں میں لکھا ہے تذکرات الالیہ کے اندر تعویل کرتے ہیں اب بھریلویوں کا یہ کہنا کہ چیستی رسول اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ الہاقی عبارتیں ہیں یہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں جو مفتی یہ آگے ڈیفنڈ کر رہے نا وہ اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا اس بڑے مفتی کے ساتھ وہ جو مناظرہ ہے میں کہ اللہ ٹھوکاں گا میں کراں گا اس میں یہ چھوٹو بیٹھا ہوا ہے جو آج کہہ رہا ہے الہاقی عبارت ہے تو میں اس سے پوچھوں گا تجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ الہاقی عبارت ہے تو بیٹھ کے مناظرہ نے دفاع کر رہا ہے اور اس نے کہا اس کے بڑے میں جس کے پیچھے یہ کتامیں کھول کے بیٹھا ہے اور اس نے سبحان اللہ بھی کہا اس نے کہا کہ وہ انہوں نے کہا تھا میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں کلمہ وہی ہے ناؤذباللہ تو میں نے کہا تو کمینے ہی نکلے ہیں واقعی کمینے ہی عرکت کر دیں اچھا اس وقت تو یہ سبحان اللہ پڑھ رہا تھا اس وقت تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ الہاقی عبارت ہے اور اس سے بڑھ کر ان کے پاس آخری اتھیار یہ تھا یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء کی عبارتیں ہیں آلہ حضرت چونکہ عالم بھی ہیں صوفی بھی ہیں ان کے ہاں کوئی ایسی عبارت نہیں ملتی تو میں نے کہا کہ آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے سبہ سنابل اور وہ فارسی میں بھی ہیں اردو میں بھی چھپی بھی ہے بریلوی نے خود چھپی بھی ہے آلہ حضرت کیسے جان چھڑائیں گے اگر انہوں نے پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو پھر تو انہوں نے بہت بڑی دلیری کی کہ ایسی گستہانہ بھارت کو ہوتے ہوئے بھی کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو ان کا علم غیب فارق بزرگوں کا علم غیب فارق مجھ سے پہلے کس بریلوی عالم نے آ کے ایک دنکے کی چوٹ کے اوپر اس کا رد کیا ہو یہ تو مناظرہ کرتے تھے تصوف کی عبارتیں کہہ کے اور یہ کہتے تھے شتی ہاتھ ہیں ایون مفتی حریف قریشی صاحب حافظ اللہ تعالی ان کا جو مناظرہ ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے اس عبارت کو دیفنڈ کیا شتیات کہہ کے یہ نہیں کہا کہ یہ الہاقی عبارت ہے کہ بعد میں کسی نے داخل کر دی ہے یہ تو مہین میں سے ان کو بیان بدلنا پڑ گیا اب ان کے لئے تو مسئیبت ہوگی ہے کیونکہ میں نے انہی کے حصول مبادی کے اوپر بتا دیا اب یہ میرا کہنا کہ یہ ان کا بنیادی یقید ہے وہ اس لیے ہر اس بریلوی کا یقیدہ بنیادی ہے جو چستی رسول اللہ کو کفر نہیں کہتا اور ان علماء کو جنہوں نے یہ رگڑے میں لاتا جنہوں نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے تو دیکھ لیں یہ یہ تو دفاع کر رہے ہیں الٹا مرے والی یہ نکال رہے ہیں اور جو اس کو مان لیتا ہے وہ مرے سٹوڈنٹ بن جاتا ہے تو بس بات ختم ہوگی آپ مجھے بتائیں کیا آپ کا چستی رسول اللہ کا قیدہ ہے نعوذ باللہ آپ مجھے بتائیں اگر ٹیل پی جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا رہا ہے ٹیل پی والے اگر ختم نبوت کے مسئلے میں مخلص ہیں تو لاہور کے اندر ان پبلیشرز کی دکانوں کے آگے دھرنے کیوں نہیں دیتے ہیں جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں کیوں نہیں دیتے ہیں اس دن دیتے ہیں وہ ان کے فرقوں کی ہیں ان کے بڑے بزرگوں نے لکھی ہیں تو یہ صرف اینٹی کادیانی تحریک ہے ٹیل پی معذرت کے ساتھ یہ ختم نبوت تحریک اس دن ہوگی جس دن یہ چستی رسول اللہ عشر رسول اللہ کو غلط کہیں گے مجھے بتائیں آج تک خادم رضوی صاحب نے یا ان کے بیٹے ساد رضوی صاحب نے کسی ویڈیو میں چستی رسول اللہ یا عشر رسول اللہ کو غلط کہا ہے نہیں تو بنیادی قیدہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیا ختم نبوت بنیادی قیدہ نہیں ہے قیدہ توحید کے بعد ختم نبوت بنیادی قیدہ ختم نبوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ غلامت قادیانی دجال کو آپ نے برا کہنا ہے جس جس نے ڈاکا مارا ہے ختم نبوت کے اوپر اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے یا اسے انڈورز کیا یا اسے چھاپا یا اس کو غلط کہنے کی عمد نہ ہوئی اور یہ کہا کہ یہ تو بزرخ خاص حالت میں تھے وہ خادم رضوی صاحب والی بات ہے کہ انہوں الکھانے جا رہو جیڑا پہنگ دا جائے نبی سے پہنگ دا جائے خاص حالتی نبی تک پہنگ دیو ٹھیک ہے یہ مالکہ نہیں پہا گئے ہو تسی ایسی طریقہ کر آنگے مالکہ نہیں پہا گئے ہو عزتیں محل کیے تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر چندے پہ دورے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواریے سوار کیے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور جا کے اجمیر اور مغداد میں پہنگ دیئے ہیں دیوباند اور بریلی میں پہنگ دیئے ہیں یہ غداری ہے اپنے نبی کے ساتھ تو ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے غداری کیے اور ہم دنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ان کا بنیادی عقیدہ ہے البتہ جو بریلوی سریعام یہ آ کے کہہ دے سٹیٹمنٹ اس نے بینی ہے جس طرح حال حضرت نے دیئے کہ یہ کفر ہے اس کو چھاپنے والا کافر اس کی پرنڈنگ کرنے والا کافر اس کو بیچنے والا کافر اور اس کے کفر میں شکرنے والا بھی کافر اس طرح کے علاوات ہیں میں اس ٹاپک پہ جتنی ویڈیوز اپنی ڈریٹ کر دوں گا اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ایک مجدد آیا تھا نام لیے بغیر اس نے بتایا کہ یہ تمہاری کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں اس کے کہنے پہ ہم نے یہ مانا ہے ورنہ آج سے پہلے تو ہم مناظرے کر رہے تھے اتنا بھی روصلہ رکھیں نا دیکھیں میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں نے کئی باتیں آل حضرت سے سیکھی ہیں کئی باتیں میں نے میں علیاس قادری صاحب سے سیکھی ہیں پیر مسیر الدین صاحب سے سیکھی ہیں ڈاکٹر اسرار سے سیکھی ہیں میں نے مولانا عساق صاحب سے سیکھی ہیں میں باباں گے دول اختلاف بھی ان لوگوں سے کرتا ہوں اور ان سے سیکھنے کے اعتبار سے میں تعریف کرتا ہوں تو آپ بھی کہیں کہ ہم نے انجینئیس صاحب سے یہ سیکھا ہے ہم تیار ہیں اچھا علیہ نے آپ کے ایک ویڈیو ہے متنواز صاحب سے چار سارے پہلے سنی سی اسی کی ویڈیو کی برکت سے میں الحمدللہ رویٹ فرقہ وارک کی علیان سے بچا ہوں آپ کے ایک ویڈیو کے جس میں آپ نے صرف نام کی آج نمبر 159 کہا حوالتی آپ نے ترجمہ بتایا کہ جنہوں نے اسلامی فرقے برا لیے فرقہ ورکہ 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 ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ یہ دیوبندی اور بریلوی فرقہ ہے ویسے تو علیہ آپ کو بھی لوگ جیل میں بھی کہتے ہیں کیا یہ آگے بڑھ کے یہ جیل میں فرقہ نہیں بنے گا کیا یہ آگے جا کے آپ کو بھی لوگ فرقے کے نام سے شہر کی نسبت ہوتی ہے آپ کو لوگ جیل بھی کہتے ہیں آپ کے جو ماننے والے ان کو بھی جیل بھی کہا جاتا ہے وہ خود سے کہتے ہیں ہم نے آج تک کسی ویڈیو میں اپنے آپ کو جیل بھی لکھے ہی نہیں ہے میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو جیلم کے ساتھ منصوب نہیں کیا مرزا میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں اور وہ لکھنا ضروری ہے وہ اس لیے کہ کاسٹ ہے اور صحابہ اکرام اپنے ناموں کے ساتھ اس کو لکھتے تھے ابو موسیٰ اشعری اشعری قبیلے کی نسبت ہے ابو ذر غفاری غفاری قبیلے کی نسبت یہ ہم اپنی نسبت نہیں چھوڑ سکتے اگر بنو حاشم میں ابو اللہ پیدا ہوا اس کی وجہ سے رسول اللہ کو حاشمی کہنا تو نہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں اس طرح سے اگر غلام قادیانی دجال مرزا فیملی میں پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے ہم مرزا لکھنا تو چھوڑ نہیں سکتے یہ تو بالکل ایک ڈیوانڈی غلط ہے کہ ہم مرزا کیوں لکھتے ہیں وہ تو ہم نے لکھنا ہے وہ تو ہمیں قرآن و سنت کا حکم ہے سورہ الہجرات میں بھی آئے کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لیے بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے اور اللہ کے ندیق سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ فریزگار ہے تو یہ تو ہم نے کرنا ہے باقی یہ کہنا ہے کہ فرقہ بن جائے گا کہ یہ تو کہتے ہیں فرقہ بن گیا بن گیا ہم کہتے ہیں کہ جی فرقہ دنیا میں ایک ترم ہے بس اگر آپ کہتے ہیں یہ گھڑی ہے اگر میں ایک موٹر بائک کو گھڑی ثابت کرنے کی کوشش کروں تو یہ بہت بڑا ضرور گھڑی میں ہوگا یا سوئیاں ہوں گی یا ڈیجیٹل واش ہوگی اس پر ٹائم آ رہا ہوگا اب موٹر بائک کے بارے میں اس کا سپیڈو میٹر کی جو سوئی آپ کہیں کہ یہ دیکھو جی یہ بڑے والی سوئی جو ہے نا یہ وہ والی ہے جو گھڑی کی وہ ہوتی ہے اور چھوٹے والی جو آپ کو فیول بتا رہی ہے وہ ہے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار ان سوئیوں کا گھڑی کی سوئیوں سے کیا لینا دینا یہ رہا ہے یہ موٹر بائک ہے یہ گھڑی نہیں ہے اس طریقے سے فرقوں کا میرے ساتھ کیا لینا دینا فرقوں کا ایک بابا ہوتا ہے جو کتاب لکھ کے یہ بتاتا ہے کہ باقی سارے کافر ہیں میں مسلمان ہوں اور جو جنتی فرق ہے وہ میرے ہیں میں نے کس فرقے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جہنمی فرق ہے میں تو کہتا ہوں سارے فرقے مسلمان ہیں اور ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھوکت کے جنت میں چلے جائیں گے میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں ان کو چندے دیتا ہوں اور کوئی الگ سے مسجد نہیں بنائی فرقے کی مسجد علاق ہوتی ہے آپ اسلامبال میں دیکھتے ہیں ایک بریلویوں کو مسجد ملتی ہے نا دیوبندیوں کو ہاتھ ماؤں پڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک پلارٹ سانوی لات کرو تو میں نے تو کوئی پلارٹ نہیں مانگا میں بریلوی دیوبندی آل ادیس شیعہ سب کے بیچے نمازیں پڑھتا ہوں نہ میری کوئی چندہ بوک نہ کوئی مدرسہ نہ کوئی مسجد تو پھر مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرقہ بنا لیا نہ میں نے المحند لکھی نہ میں نے قسام العرمین لکھی نہ میں نے کسی کو کافر ٹیکلیر کیا نہ میں نے ہی کہا کہ ہم ہی جنتی ہیں باقی جہنمی ہیں الٹا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے ہی انشاءاللہ مسلمان ہیں اپنے پر عذابات بھگت کے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جنت میں داخلہ پرمائے گا میں تو سب مسلمانوں کے بیچے نمازیں پڑھنے کا کائل ہو ان کو چندے دیتا ہوں ان کی مسجدوں میں جاتا ہوں علاقہ سے مسجد کوئی نہیں برائی بھی ہے لہٰذا یہ الزام ویسے ہی ختم ہو گیا دیکھیں الزام لگانے کے لیے آپ کو ساری چیزیں ثابت کرنی جب وہ چیزیں ہی نہیں ہیں تو آپ کس طریقے سے کسی کے اوپر اس طرح کی حد جاری کر سکتے ہیں کہ یہ بھلا معاملہ ہو گیا چھوٹی سی بات کے اوپر حکم اٹھ جاتا ہے دیکھیں صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے اور جامعہ اور سنی بن عماجہ میں بھی موجود ہیں بخاری کی چپٹر کی ہیڈنگ میں ایک چھوٹا سا واقعہ لے گئے ہیں امام بخاری کے حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک پاگل شخص کے اوپر حد قائم کی تو حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو نہیں پتا کہ تین لوگوں سے اللہ نے شریعت کے قرم اٹھا لی ہے پاگل سوہیوہ شخص اور چھوٹا بچہ اس کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنا ڈسین واپس دے دیا کہ مجنون ہے تو اب شریع کو اٹھ جائے گا اس کے اوپر کوئی حد نہیں لگے گی کیونکہ ہی پاگل ہے اب مجھے بتائیں میرے اندر کوئی بھی ویسی چیزیں موجود نہیں جو فرقوں میں ہوتی ہیں مجھ سے شریع حکم کیوں نہیں یہ اٹھا رہے فرقے والا تو ٹھیک ہے کہتے رہے ہیں لوگ مجھے سنتے ہیں مخالفین کے کہنے کے اوپر ہی لوگ کہتے ہیں وہ تو یہ بات کر رہی نہیں آپ جھوڑ کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے انہوں نے مرزا کہا کہ قادیانی کا تو سب سے زیادہ ویڈیوز اسی وجہ سے میری دیکھی گئیں انہوں نے میرے سا بڑی نیکی کی ہے تو ان کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قبر و آخرت کی فکر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن پوچھے گا یہ جو کچھ آپ نے کی ہے یہ جو حرکت آپ کر رہے ہیں لیکن اگر میرے دبار سے پوچھے تو مجھے فائدہ ہے اور چیخو منہوں سے فائدہ ہی فائدہ ہے میں اور لوگوں کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑوں گا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا علی بھئی آپ کو یاد ہوگا کہ میرا آپ سے لائی سیکشن ہوا تھا میں نے ایک سوال کیا تھا منی گوڈ پہ اور آپ نے مجھے دلیل دیتے ہوئے کہا تھا کہ جیسے کہ بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ان کا جو غصی آزم ہے وہ کن بے ازنی اللہ کہہ کے مردے کو کیا کرتے ہیں لیکن کن بے ازنی اللہ کا مدد تو ہے اٹھ جیا اللہ کے نام سے تو یہ کن فائیہ کن کی صلحیت تو نہیں ہوئی ہے تو مطلب وہ اللہ کے نام سے اٹھا رہے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں کن فائیہ کن کی صلحیت ملتی ہے تو اگر ایک شخص وہاں پہ جنت میں کہہ کہ میرا گار رسول اللہ کے ساتھ ہو اور دوسرا بھی کہتا ہے میرا رسول اللہ کے ساتھ ہو تیسرا بھی کہتا ہے وہاں پہ تو لڑی ہو جائے گی تو اگر ایک خواہش والا ہو تو پھر تو اللہ کے آتھ میں ہے کہ اللہ جو مرضی کرے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے میں نے کس ویڈیو میں کہا کہ جنت میں جا کے انسان اللہ تعالیٰ کے دارے اختیار سے باہر لے کر جائے گا کبھی میں نہیں کہا تمہارا کی دیلی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر جتنی اللہ نے اس کو جدود دی ہوگی اس کے اندر اس کا حکم چلے گا یہ نہیں ہو سکتا اب قرآن میں آیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے کیا اس کا ریزرٹ کسی نے یہ نکال لی ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں نبیل اسلام کا پڑوسی بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ یہ پوری کر دے گا نہیں وہ جو پڑوس کے اہل ہوں گے انہی کے لیے پوری ہوگی آپ کے حالات و واقعات کے اندر جو آپ کے لیے فیوریبل ہے وہ آپ کو ملے گا آپ اس نہ نہیں کر سکتے اور دوسری بات مفتی صحیح صاحب جنہوں نے تین نکاح پڑھائے ہیں عمران خان صاحب انہوں نے تو اگلے دن ایک ویڈیو میں کہہ دیا جب ان سے پوچھا گیا کیا جنت میں وائی فائی ہوگا انٹرنیٹ ہوگا تو انہوں نے کہا بھائی جنت میں تو سب ایک کی ہی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی جو چاہو گے ملے گا ملے گا ان کو کسی نے کافر کیوں نہیں کہا انہوں نے تو خدا کا لفظ بولا کہ خدائیاں ہوں گے اور ایک نہیں ساری خدائیاں مانی وہ بات بالکل ٹھیک کر رہے تھے کہ اپنے فریم اپ پریفرنس کے باقی جو منی گاڈ کا کنسپٹ میں نے اس حوالے سے دیا اس میں وہ گاڈ محبود کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ ان معنوں میں ہے کہ جس طرح اللہ کو موت نہیں آنی ہمیں موت نہیں آئے گی جس طرح اللہ کی مرضی چلتی ہے اللہ کے دیئے وے اختیار میں سے اپنے ایریے میں ہماری مرضی چلے گی ایک چھوٹے سے اس ایریے کے اندر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس طاقت کی وجہ سے بڑی چیز ہوگی کہ آپ باعش کریں اور وہ چیز آپ کے سامنے ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہوں گا باقی اس لفظ کے اوپر جو اتراز کرتے ہیں وہ بھی اتراز ہی بنتا اس کی بجاہ ہے سورہ یوسف میں دو جگہ ہے یوسف علیہ السلام نے اس خواب دیکھنے والے کو کہا تھا تم میں سے ایک شخص جس نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو شراب کلائے گا وہاں رب جو ہے وہ آقا کے معنوں میں لیکن لفظ تو رب استعمال ہوا پھر اردو زمان میں بھی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا خدا یہ لفظ ہے ناؤ خدا ناؤ کہتے ہیں فارسی میں کشتی کو خدا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کو یعنی کشتی کا چلانے والا اور اس کو مختصر کر کے ناؤ خدا سے نا خدا بن گیا ملہ کے لئے اب وہاں خدا کا لفظ ہے لیکن وہ خدا ان معنوں میں نہیں ہے تو یہ انہوں نے خانخواہ ایک لنگویسٹک کے بات سے چیز کو پکڑا حالانکہ ہم اس طرح پکڑے نا تو صوفیاء جو وحدت الوجود کہتے ہیں ہم ان پر کفر ملگئے وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کافر مسلمان جانور انسان سب ایک ہی وجود ہے یہ تو کفر ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں اللہ کی وجہ سے قائم ہیں ہم کہتے ہیں پھر آپ وحدت الوجود کیوں بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی تشریح ہم کریں گے نا اگرچہ لفظ بول رہے ہیں کہ ایک وجود ہے ایک وجود تو نہیں ہے کروڑوں تو پاکستان کے اندر انسان آباد ہے ٹھیک ہے آٹھ عرب دنیے کی عبادی ہے اور باقی جو وجود ہیں وہ الگ سے کھربوں میں ہے تو پھر ایک وجود کیسے ہوا وہ کہتے ہیں نہیں ایک وجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالق اور مخلوق الگ ہے لیکن ان سب کی زندگی ادھاری ہے اس کی اتنی بڑی تعبیل ہم ان کی مان کے ہم انہیں کافر نہیں کہتے پینتھیزم کا ہماعوس کا کیدہ ہنووں والا ان کے پر نہیں لگاتے ہم ان کی تعویل قبول کرتے ہیں تو میں نے بھی یہ بات کی تھی وہ یہ ہے کہ جنت میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے فریم اپ ریپنس کے اندر اختیار دے گا اور دنیا میں یہ تو کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ تو کون فہہ کون سے بھی آگے چیز ہے وہ تو دنیا میں ہی کون فہہ کون سے آگے مانے میں کہ اشاروں سے کائے پلٹ دیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا تو سرکار بات یہ ہے کہ جب انجینئر ساتھ کوئی بات کرتے ہیں نا اس سے بڑی بات ان کے بابے نے کی ہوتی ہے وہ اسے پشت ہوتی ہے مجھے لہا کے انہیں سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اس لیے میں نے یہ دعویٰ کیا تھا میرا کوئی ایک کیتہ میرا کوئی ایک نظریہ ایسا اصول اور ممادی میں آپ لے کر آئیں جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں پہلے اگزیس نہ کرتا ہوں مثلا اگر میں بنو میں یہ کو کنڈیم کرتا ہوں تو جو غالی رافضی ہیں وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ماننا تو دور کی بات وہ منافق کہتے ہیں اور تقییتاں بھی نہیں مانتے تقییہ وہ کرتے ہیں خلپہ سلاسہ کے اوپر تو مجھے بتائیں مرس سے زیادہ تو وہ یہ کر رہے ہیں تو میں نے کوئی نیا نظریہ تو نہیں رکھا اور میرا جو نظریہ ہے وہ بخاری مسلم سے میں حدیث پیش کرتا ہوں اس کے باوجود میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو الحمدللہ میں کبھی بھی ایک ریڈ دائن کو کراس نہیں کرتا میرا ہر نظریہ درست ہے اس حوالے سے کہ وہ کسی نہ کسی فارم میں اس سے زیادہ سخت حالت میں یا بریلویوں کے ہاں پایا جاتا ہوگا یا دیوبان کے ہاں یا اہل ایدیس کے ہاں یا شیعہ کے ہاں اب رفعالی دائن پہ میں زور دیتا ہوں تو کیا اہل ایدیس رفعالی دائن پہ زور نہیں دیتے ان کا تو پورا مسئلہ کہ رفعالی دائن کے اوپر کھڑا ہے اگر میں بات کرتا ہوں گستہانہ عبارتوں کی تو بریلویے تو پوری کھڑی اس کے اوپر ہے کہ دیوباندی گستہاک ہے تو میں نے کوئی نئی بات تو آکے کی نہیں ہے میرا یہ چیلنج ہے کہ میرا ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلنٹ ارث پہ مجھ سے پہلے اگزیسپ نہ کرتا ہوں یہ ہے کہ ہر فرقے میں تھا میں نے ہر فرقے کا حق ایک جگہ جمع کر رکھ کے اپنے آپ کو نبیر اسلام کے ساتھ منصوب کیا بجائے بابوں کے ساتھ مجھ شک ماشاء اللہ آپ نے یہ اسپلین کر دی میرے کافی دوست تجمہت اسلامی تعلق رکھتے ہیں ٹلیک اندر انہی کا یہی سوال تھا تو ابھی آپ نے ایکسپلین کر دی ہے نا اب مارے لئے ماشاء اللہ بہت ہی ہوئی میں نے کئی دفعہ اس کو ایکسپلین کیا دیکھیں وہ میں نے جو بات پہلی دفعہ بھی کی تھی وہ یہی کی تھی اور اس کے پیسے لوجک کیا تھی دیکھیں ایک اتنا مشکل سوال ہے جس کا جواب غامدی صاحب سے میں نے لیا اور اس میں ویلیو اڈیشن کی وہ یہ تھی کہ میں اس خدا سے کیسے محبت کرو جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر کے اتنی بڑی ازمائش میں ڈال دیا کہ یا تو میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں تو ایسے خدا سے میں ڈر تو سکتا ہوں کہ بڑا ڈر ڈر یہ مروں پساہ چڑھیا لیکن عشق محبت کیسے پیدا ہو محبت تو آپ کے وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں آپ کسی کے لیے جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جائے خدا کے لیے ہم کیسے شدید ترین محبت رکھیں قرآن تو کہتا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہے اگر ایمان والا پوری زندگی درتا ہے یا رہے نے منو سوٹ دنے دوزر بیچ اینے منو چھڑڑا نہیں ہے تو میں عشق تو نہیں کر سکتا ہاں ڈر سکتا ہوں تو مجھ سے سوال ہوا تھا میں اللہ سے محبت کیسے کروں تو میں نے اس کے لیے بتایا تھا کہ آپ اللہ کی ذات کا یہ پہلو غور سے دیکھیں کہ وہ اکیلہ تھا اس کے ساتھ خدای میں کوئی شریک نہیں وہ چاہتا تو اکیلہ رہتا لیکن اس نے ماز فضل سے پیدا کیا مجھے اور پھر کہا کہ پچاس ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں گا یعنی جس طرح میں نے ہمیشہ رہنا تم بھی ہمیشہ رہو گے خالق اور مخلوق کا فرق ہے جب خالق اور مخلوق کا فرق آ گیا تو پھر باقی ساری معبود والا معاملہ تو ختم ہو گیا اور دوسرا یہ میری کوالٹی ہے کہ جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے یہ کوالٹی تمہیں میں جنت میں دے دوں گا تمہارے فریم آف ریفرس میں انسان کے اندر ایک خدا چھپا ہوا ہے ہر انسان خدای کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے انسان نے خدای کا دعویٰ کیا نا فیرون نے یہ چھپا ہوا خدا ہر بندے میں موجود ہے کہ یا میری مرضی چلے دیکھیں اسی ورہ سے تو انسان جو ہے وہ دنیا کو فتح کرتا ہے ملکوں کے پر قبضے کرتا ہے کہ میرا آرڈر چلے اللہ نے یہ آپ کا آرڈر پورا کرنا ہے جنت میں given circumstances کے اندر کسی کی جنت جو ہے وہ ایک پلینٹ ارتھ کے برابر ہوگی کسی کی دس پلینٹ ارتھ کے برابر ہوگی کسی کی ہزار پلینٹ ارتھ کے برابر ہوگی بخاری مسلم میں ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جہنم سے نکال کے لاکھوں سال اپنا عذاب بھگٹ کے اس کو بھی اللہ تعالی اس پلینٹ ارتھ سے دس گناہ بڑی جنت دے گا تو وہ جنت اسی لیے کہ وہاں اس کی مرضی چلے گی انفیہ کون ہوگا اس حوالے سے کہ جو وہ خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آگا تو یہ اتراز بالکل انلوجیکل تھا اور دوسری طرف اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ اتنی طولرس سے کام لیتے ہیں میں نے یہ کہا نا کہ مرنے سے پہلے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا ہو رہا ہے بابوں کا خدا ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بابوں کا خدا ہی کوئی اور مانتے ہیں آپ نے دو خدا مان دی یاری میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میں نے پہلی دفعہ جب یہ نعرہ بلند کیا مجلس انڈرڈ میں اس میں میں نے بریپ کیا تھا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ باقی فرقوں کا خدا ہو رہا ہے بلکہ میں نے کہا تھا میں تو کافروں کا خدا بھی وہی مانتا ہوں جو ہمارے ہیں لیکن اللہ کی اس لیے کہ وہ اور کوالٹیز کے ساتھ مان رہے ہیں اور میں اور کوالٹیز کے ساتھ میں وہی کی کوالٹیز کو مانتا ہوں اس کونٹیکسٹ میں اور دوسری طرف آپ کو بتا ہے آلہ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے سبحان السبو اس میں انہوں نے دیوبندیوں پہ وہابیوں پہ اہل حدیثوں پہ گریفت کی ہے کہ تم کہتے ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں اس کے اوپر گریفت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وابیوں کا خدا چوری کرتا ہے وابیوں کا خدا زنا کرتا ہے سارے گناہ یہ نمائے ہیں انہوں نے کہا جساں جھوٹ گناہ تھا اس نے ساری گندی گندی باتیں کر کے انہوں نے کہا وابیوں کا خدا یہ ہے وابیوں کا خدا یہ ہے اب بریلویوں سے پوچھو کہ وابیوں کا خدا کوئی علاق ہے وہ کہیں گے نہیں نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن قوالٹیز کے ساتھ منا ہے آئے انہوں نے داڑ تلے ہوں تو اسی میری داڑ تلے ہوں تو جڑا آپ بریلوی رہا ہے میری داڑ ایسی ہے تو سارے بابے ویچ کڈچ اور آخری جہا ہے اچھا میں اسی سوال کے ساتھ ایک اور سوال اٹیج کرتا ہوں آپ کی اسی ویڈیو میں آپ نے کہا ہے کہ جنت میں عورتوں کے چار شوہر ہوں گے خواہش کریں گے خواہش کریں گی اور شادی کی تو ان کو چار شوہر مل سکتے ہیں میں نے نہ یہ چار شوہر کی بات کی نہ کوئی ایسی بات کی میں نے تو کدھے گھنٹی گھنے ہی نہیں میں نے کبھی یہ بات کی اچھا اگلا سوال یہ ہے میں نے یہ کہا تھا وہ جو ویڈیو ہے جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا اس کا جواں میں نے دیا یہ ویڈیو رکارڈ ہے یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی اس میں میں نے کہا تھا جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں مردوں کو اتنی عورے ملے گی اور عورت کیا کرے گی تو میں نے کہا تھا کہ آپ ویڈ آف گاڈ سے بہر نہیں نکسکتے اللہ کی ویڈ یہ ہے کہ عورے ملز کے لیے فی میلز کے لیے نہیں اب اگر کوئی فی میل کہتی ہے نا کہ مجھے کچھ چاہیے تو وہ پہلے ویڈ آف گاڈ کے انڈر آئے گی ویڈ آف گاڈ یہ ہے کہ وہ پہلے اللہ سے خواہش کرے کہ مجھے مرد بنا دیا جائے پھر وہ مرد بن جائے گا پھر اسے حورے ملے گی ورنہ اس کی حورے کسی کام کی نہیں ہے اور میں عورتوں کو بھی بتا دوں جنت میں پہنچ کے آپ کے لیے حوروں کے لیے کوئی اٹریکشن ہوئی یہ نہیں اور نہ آپ کے لیے ایک سے زیادہ مردوں کی کوئی اٹریکشن ہوگی یہ اللہ نے چیز نکال دے نہیں ہے جس طرح جنت میں پہنچ کے اللہ تعالی نے جو سوکن والا رشتہ ہے وہ بھی ختم کر دینا ہے کسی حور کو جیلس ہی نہیں ہوگی دوسری حور سے کہ یہ اس کی عقد میں ہے یہ اللہ تعالی چاہے تو کر سکتا نا یہ اللہ ہی کر سکتا ہے دنیا میں یہ پوسیبل نہیں جنت کی ڈینمیکس اللہ کیا جیسے اللہ تعالی صورت الحجر میں فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان کے درمیان آپس میں جو رنجش کی وجہ سے کوئی کینہ آ جاتا ہے تو ہم جنت میں ان کے دلوں سے وہ ساری چیزیں نکال دیں گے اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے دنیا میں تو کوئی بھی سوچ سکتا کہ کسی کے بارے میں دل سے نفرم نکال دے جس سے آپ کا اختلاف ہے اور مولا علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں مصنف ابن نبی شہبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ صورت الحجر کی آیت نمبر 47 میرے عثمان بن افان تلہہ اور زبیر کے بارے میں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے کوئی غل کوئی محل آگیا ہے وہ نکال دے گا یعنی مولا علیہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں وہ نکال سکتے ہیں اللہ نکال دے گا تو یہ اللہ تعالی ہی یہ ساری چیزیں کر دے گا جنت کی ڈینامک سیلا ہے بس وہ آپ کی ویڈیو میں نا آؤٹ آف کونٹیکس کلپ کارٹ کے میں بھی جا گیا ہے اس میں تو آؤٹ آف کونٹیکس بھی نہیں تھا کٹا جا سکتا پتہ نہیں انہوں نے کیسے اس کو ہمیں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی بن جے وہاں مر تو یہ ہو جے وہ جا کے بات پتہ نہیں وہ بناتے رہے ہیں دیکھیں اتنی اتنی یہ بہودہ باتیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ نے ہم سے کبھی کوئی اس طرح کی بات س ضرورت ہی نہیں اس کی بڑا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس علمی دلائل موجود ہے تو ہم کیوں کسی کے ساتھ پر سکھیں اچھا علی بھائی آپ کی ویڈیو جس میں آپ نے کہا ہے کہ اگر انسان حالی فرض نمازی پڑھ لے تو اس کے لئے کافی ہیں سنتیں ضروری نہیں ہیں اس کے بارے میں آپ ایک بار موقف ذرا پیش کر دیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ سنتیں نہ پڑھیں میں نے یہ بتایا تھا کہ فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے ساتھ نہ رکھتے اور یہ میں نے کوئی ذاتی موقف تو بیان نہیں کیا یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے دو اس کے ترک آئے ہیں کہ ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں میں جنت میں چلے گا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض نماز پڑھو فرض زکاة دو فرض روزے رکھو یہ تین آپ نے عمال بتائے اور سب سے پہلے آپ نے کلمہ توحید بتایا اور نبی اسلام پر ایمال لانے کا یہ چار چیزیں حاجو اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض کرو ہاں تمہاری مرضی کے اگر تم نفلی عبادت بڑھا لو اچھا مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں لوگ سنت اور نفل میں فرق کرتے ہیں حدیث میں سنت نام کی کوئی نماز ہی نہیں آئی ہے حدیث میں فرض نماز اور نفلی نماز سنت نفلی نماز ہوتی ہے اور نفل کا مطلب ہی ہے اضافی عربی میں نفل ان کہتے ہیں اضافی کو سورت الانفال میں جو ہے نا انفال وہ اضافی مال غنیمت اضافی چیز ہے اصل مقصد مال اتیانہ نہیں ہوتا ہے اصل مقصد اللہ کے لیے جنگ لڑتا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اس کلپ پہ میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں وہ جو سنت موقع ہیں وہ تو آپ چھوڑ رہے ہیں اور جو جس سنت پہ اکتلاف ایماموں کا جیسے رفائدین ہے اس کو آپ نے پکڑا ہوتا ہے جی میں بتاتا ہوں اس میں کس امام نے کہا ہے کہ وہ بارہ سنتیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آؤ نا پہلے امام آ لے دے میری دار دے دے کتے لیگے عیدس ہو کس امام نے یہ کہا یہ خود سے ان کی طرح منصوب کی ہے اب وہاں پہ آ جائے وہاں پہ نبی اسلام فرمائے ہاں مگر تم نفلی نماز پڑھ لو ہاں مگر تم نفلی زکاة دے دو ہاں مگر تم نفلی روزے رکھ لو تو مجھے بتائیں ہنفیوں کی سوئی آ کے نماز پہ کیوں روک گئی ہے اگے بھی ٹورو نا آگے تھا نفلی زکاة اور نفلی روزے آج تک ہنفی یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو پیر اور جمرات کا روزہ نہیں رکھتا اس کے نمزان کے روزہ بھی قبول نہیں ہوں گے کبھی نہیں کہتے آج تک کسی ہن اگر فی امام یا عالم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو ڈائی فیصد زکاة سے علاوہ فالتو نفلی صدقات نہیں دیتا اس کی ڈائی فیصد بھی قبول نہیں ہوگی نماز کے بارے میں آگے کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہ پڑے فرض قبول نہیں ہوگے اور وہ اس کا حصہ بنا دیتے ہیں ادھر پتہ کیا کہتے ہیں اوڈیٹ ڈائی فیصد دے لو پاوے اربار روزہ چھوڑو نفلی نہیں ادھر ذکر کرتے کیونکہ انہیں پتہ کہ فرض ہوئی ہے روزہ میں کہتے ہیں ٹ میر جمرات کا ایامیں بیس کے تین روزے تیرہ چودہ پندرہ کے نہیں رکھ سکتے گرچے سنت ہے لیکن جو روزے فرض ہیں وہ رمضان کے ہیں وہ رکھ لیں تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی نماز میں آکے دوری پولیسی کیوں ہے یہ میں نے ان کو پھکی نہیں پھکا دیا ہے انٹی وینم الزامی جواب یہ چک ہو جائیں گے اور وہاں پہ نبیل اسلام نے اینڈ پہ فرمایا جب وہ جانے لگا اس نے کہا رسول اللہ جو آپ نے بتایا ہے میں نہ اس میں اینڈ کروں گا نہ اس میں سے مانس کروں گا میں نے بس فرض ہی پ جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو اور ایک روایت میں کہ اگر یہ اس بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا تو ہماری دلیل یہ ہے کہ زکاة کے معاملے میں روزوں کے معاملے میں تو آپ یہ زید نہ لگائیں بارہ سنت موقتہ کے اوپر آپ نے زید کہاں سے لگائی وہ تو بخاری مسلم میں صرف اتنا ہے صحیح مسلم حضرت تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ بارہ نکتے پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا یہ آیا تو اس طرح کے فضائل تو کئی چیزوں میں آ ہیں مثلا تسبیحات فاطمہ کے بارے میں آئے جو فرض نماز کے بعد پڑے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاک کے برابر ہو گئی اب اس کی وجہ سے تسبیحات فاطمہ فرض کیسے ہو گئی ایک فضیلت والی چیز ہے نہیں جو شوال کے چھے روزے رکھ لے رمضان کے بعد تو اس سے پورے سال کے روزوں کا سواب ملے گا اس کی وجہ سے شوال کے چھے روزے فرض کیسے ہو گئی تو اصول میں بات کو سمجھا کریں اس سے ہم نے کبھی یہ رزنی نکالا کہ آپ سنتیں نہ پڑے یا وطر نہ پڑے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑے نماز درست ہے یہ اس لیے کہ آپ نے عشاء کی ستنہ رکھتے بتا کے لوگوں کو نماز سے دور کیے چوبیس گھنٹے میں ٹوٹل ستنہ رکھتے ہیں جو ابلیگیٹری ہیں دو فجر کے چار زور چار اثر تین مغرب چار اشاء اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے عورتوں کے لیے پوسیبل ہی نہیں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا ہم نے تو ان کو کہا آپ نمازیں جمع بھی کریں جمع سوری کر لیں ج جس میں ہنفیوں کا بھی اختلاف نہیں کہ زور آخری وقت میں پڑھ لیں اثر اول وقت میں اس طریقے سے آپ تین اوقات میں پانچ نمازیں پڑھ لیں فجر کو علاق زور اثر کٹھی مغربی شاہ کٹھی تو تاکہ وہ نماز تو شروع کرے نا اس لیے میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی داڑی بھی رکھ لو یہ فرض ہے فرض ہے البتہ موٹھی داڑی رکھنا سونا تھا میری موٹھی سے بھی زیادہ ہے کئی بال اس کا قطم کوئی مقصد نہیں کہ میں نے کسی موٹھی والے کو کہا کہ چھوٹی کرانے کو بت تو میں نے تو نہیں کبھی کہا کسی کو تو یہ بات ہی الزام ہی غلط ہے آپ اس مسئلے کو سمجھیں جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کا تو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہی ہم نے کبھی وہ بات ہی نہیں کی ہے آپ ہماری بات کو ہمارے ذریعے سمجھیں نا جو آپ نے خود سوچا ہے آپ دیکھیں وہاں بھی جو کچھ بولتے ہیں نا بریلویوں خود عزیوم کر کے میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں مثلا وہاں بھی کہتے ہیں زید کو رہا ہے مطلعہ لے میں رفو لیدان پہ جب شروع شروع میں زور دی کہتا تھا نا تو پتہ ہے کیا ہے وہ بریلوی سو کہتے ہیں اے دیکھنا ہے اور جزید نوی رحمت اللہ لے کہے گا تو میں نے جزید ابنوں نہیں چھڑے جو بہاری مسلمی چاہے بیان کرتا ہے جزید تے شاہی کوئی نہیں ہے ان تھنڈ پہ گی جے ہاں تو آٹی جورت نہیں ہے آلہ حضرتی جورت نہیں ہوئی ہے جزید تے بارش بولیں انہوں نے کیسا آڑا امام سکوت رکھتا ہے ٹھیک ہے بریلوی بول دیں لیکن امام نے سکوت رکھی ہوئی ہے میں پنڈ کے رکھ چھڑ ہے ہر چیز قرآن و سنت کے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہر وہ گالی وابیوں علی مجھے دیں گے اچھا میں نے رحمت اللہ دین پر بات کی تو اس نے کہا یہ انقریب جو ہے وہ جو بندیوں اور اہل حدیث کی جو گستہانہ عبارتیں ان کو بھی ٹھیک کہے گا میں مجی ٹھوکے رکھ چڑی ہونا دی بھی تو آٹی بھی ٹھوک دی تھی تو یہ آپ خود سے گالی ہیں جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ میرے خاتے میں تو نہ نڈالیں جس طرح آپ سننی کر رہے ہیں کہ میں حضرت معاوی رضی اللہ عنہ ہو کے حضرت علی کے خلاف خروج کو بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں غلط سمجھتا ہوں ان کو یہ ہو گیا ہے دیکھنا جی آن قریب دیکھنا حضرت معاویوں نے کہا فرق ہوئے گا میں آج تک رضی اللہ عنہ ہو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے خام خواہ دوسروں کی زبان ٹھیک ہے وہ میرے خاتے میں کیوں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی سخت زیادتی ہے یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا تھیدہ رکھتا ہوں پھر کہنا اندر سے یہ رکھتا ہے سرکار اندر باہر کا فرق ادھر ہوتا ہے جو لوگ چندے کھاتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی ڈرپوک ہوتا ہے میں ڈرپوک تے نہیں ہے جو بندہ بول دا ہے میں وہی منجی ٹوکنا اور دیکھو کیسا چپ کر دا ہے تو اڈے ساد رزوی نے میرے تھے چوٹا الزام لائے کہ میں نے وہ بکر صدیق کی گستا کی ہے ان کے اپنے مولوی نے حضرت و بکر صدیق کے بارے میں ایک بات کی تھی جو ان کے نزدیک گستا کی تھی جس کو مفتی مریب نے ڈگری دیوی ہے ب میرے خاتے میں ڈال دی ہے حالکہ میں تو واقعات بیان کرتا ہوں غار سور والے اس کو شرم نہیں آئی ہے تو میں نے تو نہیں چھوڑا میں نے اس کو کہا ہاں تو آنا ذرا اور پھر اگلی فکی بھی لے لیں حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وظیفہ جو ہے وہ ایک مہاجر کے برابر رکھا گیا صحیح بحاری میں آتا ہے انہوں نے کہا میں اپنے بال بچوں کیسے پالوں گا انہوں نے مسلح اٹھا کے سونا نہیں نکالا ساد رزوی بھی بتائے کہ اگر تو ابو بکر کا ماننے وال اللہ بتا تیری تنخواہ کتنی ہے تو جو یاشیاں کر رہے اس تنظیم کے نام کے اوپر تنخواہ اپنی ڈیکلیئر کر ابو بکر کا نام لینا چھوڑ دے تم لوگ ابو بکر کے غدار ہو اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی میت پر خدمہ پڑھائینا وہ تلاوت کر کے بتا چار جگہ بحاری میں ہے ویسے تو آٹھ نو جگہ ہے چار جگہ ڈیٹیل سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ تو کہتے پردہ فرمایا ہے یہ تو بابیانہ کہنے نے پردہ فرمایا ہے اچھا بابیانہ اگر پردہ فرمایا ہے تو انہوں نے کپڑے کیوں لان دے ہو زندہ بندہ تے اپنے کپڑے نہیں لان دے تھا تو کیوں کپڑے لان گے گھسل دے دے ہو ہمارے امام کو کپڑوں سمیت گھسل دیا گیا یہ رسول اللہ کا پروٹوکول ہے سو نبی دہود میں کہ نبی الاسلام کے صحابہ پہ اوم تاری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی کہ نبی الاسلام کو ان کے کپڑوں سمیت گھسل دیا جائے بخاری مسلم حدیث ہے میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات کی انہی خواہ پاکی ہیں اور اس کے ذریعے صحابہ کو ایڈیوگیٹ کیا جائے آپ کے کسی بزرگ کا یہ پروٹوکول نہیں ہے الحمدیٰ بھائی اس کے ساتھ ا آپ نے حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ کی بات کی ہے آپ اکثر ٹونٹ کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے خلفاء راشدین ہیں ان کے جو خلاف لوگ ہیں کسی کو کافر کسی کو کچھ مگر جو حضرت علی کے خلاف ہیں ان کو رضی اللہ کہتے ہیں مگر آپ کی جب ویڈیو دیکھی جاتی ہیں آپ بھی تو حضرت ماویہ کو رضی اللہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ اسے ٹونٹ بھی کروارے ہوتے ہیں یا تو آپ بھی کہنا چھوڑیں تو ہم بھی کہنا چھوڑیں نہیں ہے میں نے کیوں کہنا کہ مجھے اتراز ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ باقی خلفاء کے مخالفین کو جو جو نام رکھتے ہیں نا وہ نام ادھر کیوں نہیں رکھا ہوا میں اگر رضی اللہ انہوں کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں میں حضرت طلحہ زبیر سیدہ آئیشہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیم السلام اجمعین ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں کیونکہ حضور الاسلام نے فرمایا تھا کہ ہمارو کوئی باغی جماعت قتل کرے گی ہمارو انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ ہو کہہ کہ یہ خموشی اکتیار کر لیتے ہیں مجھے رضی اللہ عنہ ہو کہنے کے اوپر اتراز نہیں ہے میرے تو پنفلٹ پہ حضرت معاویہ کا نام سیکڑوں دفعہ ہے تو سیکڑوں دفعہ رضی اللہ عنہ ہو ساتھ دکھا ہے مجھے اتراز یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ہو کہہ کہ اگر بھی ٹورو نا کب ہو کہ حضور نے کہا سی کہ باغی جماعت جہنم کی طرح بلانے والی جماعت اہل سفہین کو یہ کہو مجھے اتراز یہ ہے جس دن یہ کہیں گے تو میں یہ ٹونٹ ختم کر دوں گا میں کہتا ہوں اس میں کوئی اکتفاہ کرتے ہو میں تو حضرت عثمان کے جو مخالفین صحابہ اکرام ہیں میں انہیں بھی رضی اللہ عنہ ہو کہتا ہوں لیکن میں انہیں حضرت عثمان کے خلاف جو ایکٹیوٹی پرفارم کی ہے نا اس حوالے سے میں انہیں بلوائی بھی کہتا ہوں یہ نہیں ان کو بلوائی کہہ رہے ہیں بلوائی کہتے ہیں نا بلکہ وہ الیاس قادری صاحب نے تو ایک کتاب کے اندر ان صحابہ کے نام لکھ کے کہہ دیئے یہ فتنہ پرورت ہے بعد میں ان کو بتایا کہ یہ صحابہ ہیں تو انہوں نے بقیدہ معافی مانگی دی اچھا معافی مانگ کے بھی نہیں ان کو بدا چلا کہ حضرت عثمان کے مخالفین صحابہ اکرام تھے وہ کوئی یہودی نہیں تھے بخاری میں 695 نمبر عدیس ہے حضرت عثمان نے کہا نمازیں ان کے بیچے پڑھو تو حضرت عثمان نے یہودیوں کے بیچے نمازیں پڑھوانی تھی ان کو پتا تھا کہ یہ صحابہ ہیں مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن جو ایکٹیوٹی پروفارم کی وہ غلط ہے اسی طریقے سے حضرت علی کے مخالفین کو ہم صحابی مانتے ہیں اور جنتی بھی مانتے ہیں لیکن جو ایکٹیوٹی پروفارم ہوئی وہ غلط ہے اور نبیل اسلام نے فرمایا غلط ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں دی یہ کہتے ہیں جی خلافت و ملوکیت مدودی نے کیوں لکھی جب آپ کتابیں لکھو گے حضرت کو اوپر کرو گے تو ہمیں حق نہیں کہ ہم جزید کی اصلیت بتائیں جب تم جزید کو چھپاؤ گے کہ ان کے باپ صحابی تھے اس منع سے اس کو چھوڑ دو تو ہم پھر ان کے باپ کی حقیقت قرآن بخاری مسلم کی روشنی میں نہیں بتائیں گے تو خلافت و ملوکیت کوئی چھیڑ خانی نہیں تھی چھیڑا تم نے تھا محمود احمد عباسی منکری نے حدیث جس خبیص نے حضرت علی کی توہین کی حضرت حسین کی توہین کی اس کے جواب میں لکھا تو ہمیشہ ہم سلوشن زاکر نائک نے دو ہزار نو میں مسئلہ اٹھایا تو میں نے کربلا کے اوپر بات کی ہے تو آپ ہمیں جوتیاں ماریں ہمیں رونے پہ بھی پپندی لگا دیں گے آپ تو ایسا نہیں ہوگا سرکار ہم روئیں گے نہیں جوتیاں کھائیں گے پھر اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کے سارے ہینڈلرز کو جوتیاں ماریں گے اور آپ کی چھکیں نکلوائیں گے ہم وہ نہیں ہیں جو پیچھے ہوگے بیٹھے ہیں انشاءاللہ میں دو سوالوں کو ایک سوال کر رہا ہوں انشاءاللہ دو سوال کا کاؤنٹ ہوں گے انشاءاللہ دو سوال کاؤنٹ ہوں گے آپ کی دو سٹیٹمنٹ ہیں جس پہ اہل سندھ کے بہت بردے پلیٹ فارم پہ آپ کے کفر کے فتوے آئے ہیں ہاں جی بہت بردے پلیٹ فارم میں فتوات ہی کھا سکتا ہوں آپ کو پہلی سٹیٹمنٹ جیسے کہ آپ نے بھی پچھلے دن آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی کہ آپ نے اپنی ظلفوں کو تشبیح دی ہے ناؤزباللہ جانور سے ٹھیک ہے اور دوسری آپ کے سٹیٹمنٹ کے لفظے چھوکرا ابھی یہ دو سوال کر رہا ہے ایک سوال کر رہا ہے میں نے نبیر اسلام کی ظلفوں کا ذکر کیا ہے یا اپنی ظلفوں کا پہلے تو میں برلویت کو ان کی زبان میں جواب دیتا ہوں یہ بڑے فخریہ واقعہ سناتے ہیں کہ ہلاکو خان کی اولاد میں سے پہلا تاتاری جو تھا منگول جو مسلمان ہوا وہ ایک صوفی بزرگ سے متعصد ہوا اور وہ کہتے ہیں متعصد اس طرح ہوا کہ اس نے آ کے ان سے اتنا سخت سوال کیا کہ بتاؤ میرے کتے کی دم بہتر ہے یا تمہاری داڑی بڑے فخریہ سناتے ہیں پتہ ہے اس بابے نے کیا کہا اس نے کہا اگر میں اپنے رب کا تابع فرمان ہو کے مر گیا اور جنت میں پہنچ گیا تو میری داڑی کے بال بہتر ہے ورنہ تیرے کتے کی دم بہتر ہے تمہارے بابے تو داڑی کو کتے کی دم سے برا کے آونا داڑ تلے تو آڑے بابے میں وڑے بابے آنے نظریات وڑے آونا کونوں انہیں داڑی نوں کتے دی تم تو بھی بہتر کیا تو پتہ یہ بارفت کی باب تائیں گے دیکھو کرنی سوڑی گال کی تھی لوگ سبان اللہ کہندے ہیں سب تو میں نے تو داڑی کی بات دیکھی میں نے ذلفوں کی یہ بات نہیں کی یہ ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ذلفوں کی حفاظت کرنا ایسا ہے جیسے گھر میں آپ کوئی پالتو جانور رکھیں اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے تو مجھے بتائیں جب بحث کوئی گھر میں رکھتا ہے اس کی خدمت نہیں کرنی پڑتی ہے تو یہ لمبے جب آپ بال رکھتے ہیں اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے جوہیں بھی پڑ جاتی ہیں آپ کو دھونا بھی پڑتا ہے اکثر بچے باقی بچوں سے جوہیں لے کے گھارا آ جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ لیٹا ہے تو ایک آج جوہیں ادھر بھی چڑ جائے گی میں نے کہا تھا ان کی کیر ایک پالتو جانور کی طرح کرنی پڑتی ہے میں نے تو ظلموں کو تشویح نہیں دی بلکہ اس اعتبار سے بات کی تھی تو لہٰذا یہ کہاں سے یہ تشویح ہو گئی اور اگر ہو تو پہلے تھے اپنے بابیدی خبر لبو جیدے دنی واقعات زناندیس ہو انہیں تھے اس تو یقیدی گال کیتی ہے میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے کہ یہ جانور یا نبیل اسلام کی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا یہ بالکل غلط ہے اور جھوٹا الزام ہے یہ ایسے ہے ہی نہیں ہے یہ جاہل ہیں علم سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے اب مجھے بتائیں نبیل اسلام فرما رہے ہیں کہ نماز میں کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ بخاری مسلم میں حدیث ہے کون یہ اٹھا کے رکھو لہٰذا انفیتوں اکثر ان کی کون یہ نیچے لگی ہوتی ہے میں ان کو سارے کو کہوں تو میں رسول اللہ کتا کہہ کے کہہ آنہ دار تھلے ہاں کتے انہوں تشویح دیتی تو تو نبیل اسلام جب یہ مثال دیتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ انسان جو ہے وہ کتے سے بہتر ہے یہ مطلب نہیں ہوتا تھا مطلب ایک تشبیح دی جاتی ہے تو میں نے تو یہاں کسی جانور کے ساتھ تشبیح دیتی میں نے کہا جیسے ایک جانور یہ میں نے ظلمیں رکھی ہیں گویا کہ میں نے ایک جانور پال لیا جس کی مجھے خدمت کرنی پڑتی ہے یہ تو بالکل بات بہت ہلکی ہے حدیث میں اس لیے میں نے کہا تھا میرے اخلاف میں فلم ہو دی اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن تائم زیادہ جتنی چھترول کروالی ہے آپ نے ان کی اتنی کافی ہے تو اگر آپ کہہ دے نا کہ آپ رسول اللہ کے کتے ہیں تو ان کے لئے فخری آبات وہ تو کہتے ہیں اس طرح مجھے اگر لے کے جائیں گے تو میں ان کو کہوں گا کہ رسول اللہ کے اگر کتے ہونا تو مسلم شریف محدیث ہے نبیل اسلام کی چرپائی کے نیچے ایک دفعہ چھوٹا سا کتے کا بچہ چلا گیا تو عزیز جبرائیل حضور کے گھر میں داخل نہیں ہے اور کہا یا رسول اللہ مدینہ دے کتے نو سگے مدینہ نو بار کرڑو کیونکہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں جہاں اریجنل مدینہ کا کتہ حضور کی چرپائی کے نیچے گیا ہے نا عزیز جبرائیل نے حضور کو ملنے سے انکار کر دیا اور مسلم کے الفاظ ہے کہ جبرائیل تم نے وعدہ کیا تھا کیوں نہیں ہے تو ان کا اس وجہ سے نہیں آئے اس کو نکالنے یہاں سے تو یہ آپ کے سارے مولوی سارے بزرگ جو کتے بنے میں ہیں یہ حضور کے گھر بیٹھنے کے اہل ہی نہیں ہے ورنہ حضور جبرائیل نے وہ آنی آنا کیے کروگے اچھا میں مسالہ دینے نا کہ جی حضرت علی بھی تو اللہ کے شیر ہے بھئی یہ تو حدیث سے ثابت ہوا نا اور دوسرا شیر کی مثال دی گئی حضرت حمزہ کے لئے نبیل اسلام نے دی نا کتے کی مثال کان دی گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ ایک چونکہ لائل جانور ہے لہٰذا لوگ ان کی طرف چیز منصور آئے تک کسی صحابی نے دوسرے کو کہا کہ تُو نبیل صاحب کے ساتھ اس طرح ہی مخلص ہے جس طرح ایک کتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے تُو نبی کا کتہ ہے لیکن شیر کی مثال دی گئی اور اس سے اگلی بات آپ کے بیٹے کو اگر کوئی کہہ دے شیر کا پتر تو آپ فخر دے اور کہہ دے کتے تھا پتر تو دوسری کہنا ہاں مدینہ تھے کتے تھا پتر سن لوگے تو ہمیں فضول باتیں کرتے ہیں زہر دنکل اسد ہے یہ عربی کی مثال بھی چھوڑنا ہے کہ تو شیر کی طرح بات دور ہے اچھا لی بھائی تو دوسرا سوال جو آپ کو پتایا ہے جس پہ آپ سے فتوے بھی آئے ہیں کافی بر بر پلیٹ فارم سے شاہل ہے جی فتوہ لگانے والے کیا فتوے ہیں کیا اس پہ کیا ہے سوال کر رہے آپ نے یہ کہا تھا جس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ کو لفظ چھوکرہ سے تشبیح دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مشرقین مکہ ہیں کہا ہی آج کا نیا چھوکرہ آگیا ہے وہاں یہ بات کرتے ہو پہلی بات ہے میں نے تو نبیل اسلام کو چھوکرہ کہای تھی یہ بات ہی بالکل انزام آئی یہ بات اس طرح ہوئی تھی اس کو آپ سمجھیں یہ ہوا کیا تھا میں نے ہی کہا تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرہ آگے میں سمجھائے گا تو یہ بتائیں یہ میں نے کہا یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ نوٹ کی کافروں لہٰذا یہ کفر تو نہ رہا کیونکہ نکلے کفر کفر نہ باشی اس کے بعد اگلا سوال صرف ایک ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے رکو ذرا صبر کرو یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے پہلے تو معافی مانگو نا کہ تم نے اس کی اوپر گستاخی کا الزام لگا گستاخی نہیں بنتی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کافر کہتے تھے سر قرآن کھولیں قرآن میں آیا کہ کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے یہ پاگل ہے یہ دیوانہ ہے اسے پریشان خواب آتے ہیں اس نے ایک عجمی غلام رکھا ہے جو اسے قرآن پڑھاتا ہے سب سے بڑھ کر حضور کی بیوی کے اوپر قومت لگا دی کافروں نے یہ ساری تکلیفیں حضور کو دیں جب ہم کافروں کے ریفرنس سے ان تکلیفوں کو اور ان نٹوریس ناموں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہم حضور کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا کافر کہہ رہے ہوتے ہیں کافر انہی ساری خباستوں میں سے ایک خباست اگر یہ ہے تو آپ یہ تو بوٹ سکتے ہیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے کہ وہ یہ والی گالیوی دیتے تھے گستاقی نا کہیں گستاقی تاب ہوگی جب ہم خود کہہ رہے ہوں گے یعنی اگر میں نبیل اسلام کو خود مجنون کو پھر گستاقی اگر میں کوئی کافر کہتے تھے پھر کوئی گستاقی تو اردو لیگویسٹیک کے اندر جب مخالف کے آپ سارے اترازات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو اسے محاورتن کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبیل اسلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اپنے اباؤ اجداد کے مذہب پہ ہیں یہ کل کا چھوکرہ آ کے ہمیں سمجھائے گا اسے اردو لیگویسٹیک میں محاورتن کہا جاتا ہے ان سارے اترازات کو جمع کر کے یہ لیگویسٹیک کا بیریر ہے اور اگر آپ اس بیریر کو نہیں مانتے ہیں میں قرآن میں اس سے بھی زیادہ وست بات آپ کو بتا دیتا چھوکرے کا لفظ تو پھر بھی قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم الاسلام کے بارے میں کہ جب وہ انہوں نے توڑ کے تو بڑے بودھ کے کندے پہ رکھ دیا نا تو انہوں نے کہا ہم نے ایک چھوکرے کو سنے جو جس کا نام ابراہیم ہے جو ہمارے بودھوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا وہاں پہ لفظ ہے ایک ینگ گوائے اس کو چھوکرہ کہا جاتا ہے پنجابی میں چھوڑ کہتے ہیں اس لیے میں نے کہا تھا یہ نیٹوریز ورڈ بھی نہیں ہے اگر کوئی سے نیٹوریز بھی سمجھتا ہے لیکن یہ بات سمجھانے کے طور پر تو یہ قرآن میں موجود ہے پھر صورت البقرہ صورت النام میں آیا ہے کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو یہی میں نے بات کی تھی کہ یہود و نسارہ کے بڑے بڑے جو سویت داڑیوں والے تھے وہ تو بچوں کی طرح حضور کو دیکھتے تھے کہ یہ قلقہ چھوکرہ آ کے میں سمجھائے گا یہ ان کے ریفرنس سے ہے نہ کہ میں کہہ رہا ہوں اور آخری جو چھکا الزامی جواب صورت المنافقون میں لکھا ہے کہ منافقین نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان زلیلوں کو نکال دیں گے اللہ کے نبی الاسلام اور ان کے صحابہ کو کہا زلیل پھر اللہ تعالی نے جواب میں کہا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور منافقین کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے لیکن منافقین نہیں جانتے اور زہد بن ارکم نے آ کے حضور کو شکایت کی عبداللہ بن عبیعی کو بلائے گیا اس نے قسم اٹھا دی بہنے نہیں کہا پھر اللہ تعالی نے قرآن میں نازل کیا شکر ہے قرآن میں آ گیا یہ خاری بخاری میں نہیں ہے تو میں آج آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ ان زلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے تو آپ مجھے کہیں کہ میں نے ان کو زلیل کہہ دیا تو یہ تو قرآن نے کہا ہے زہد بن ارکم نے شکایت کی ہوئی ہے بخاری میں لکھا ہے تو پہلے تو ان کے پر فتوے لگاؤ تو ایسا نہیں اسے کہا جاتا ہے نکلے کفر کفر نہ باشد یعنی جب آپ کافر کی کوئی ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ کفر نہیں ہوتا پھر دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالی کی کیا بھی مدد میرے ساتھ آئی وہ اس طرح کہ پاکستان میں جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں بریلوی دیوبندی اہل ادیس اسی میں سے اہل ادیس فرقے کا جو سب سے بڑا مولوی جو رمضان نشریات میں تمام ٹی وی چینلز پر بیٹھتا ہے خلیلو رمان جاوید کراچی والا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے اس کی زبان پر وہ چیز جاری کی وہ اس لیے کی کہ وہ اردو لنگویسٹک جانتا ہے وہ پنجابی نہیں ہے اس سے جب آقل صاحب جدہ والے نے پوچھا کہ یہ دیوبندی ہمارے اتراز کرتے ہیں تقلید کے حوالے سے تو ظاہر ہے ان کے پر اتراز کر رہے تھے اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب جس جس نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی ہے تو قوم میں جو بڑے بوڑے ہیں محالفین وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہم نے داڑیاں دھوب میں سفید کی ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا تو خلیل الرمان جعوید نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے بارے میں یہ کہا کہ کل کا چھوکرا ٹائم قیامت تک جئے انہوں جڑے مندے ہونا دے خلیل الرمان جعوید نے دے پھڑو نا تسی انہوں نہیں پھڑنگے خود بابی بھی نہیں پھڑنگے اور ورنہ خلیل الرمان جعوید کہوے گا اچھا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہلی بھئی آپ رجوع کر لیں رجوع کی ذکر اللہ اللہ کے بندوں جب میں قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں اس کے دلائل کو ذکر کر رہا ہوں اس کے اوپر رجوع کرنے کا مطلب ہے میں لوگوں کو یہ بتاؤں میں گستاگ ہوں رجوع تو اس بات پر ہوتا ہے جو غلطی ہو اگر آپ یہ کہتے ہیں رجوع ہے تو اس کے اوپر آپ شریعگم بیان کریں اور قرآن سے بھی بتائیں کہ قرآن سے یہ جو منافق کہا گیا نبیر اسلام اور صحابہ اکرام کو جو منافقین نے گالی دی کہ یہ ظلیلوں کو ہم نکالیں گے تو یہ گستاکی ہے کیا نکلے کفر کفر نہ باشے تو یہ جاہل ہے جان موچ کے انہوں نے یہ جو جملہ کہا نا کہ اس لیے یہ میں بتاؤں ایف آئی آر بھی میرے پر کاٹی تھی پہلی پیشی میں فارغ ہو گی کیوں جج کو یہ بات اس لیے سمجھ ہمیں آئے گی کہ جج نے تو اسے اپنے دلائل میں دیکھنا ہے اس نے یہ تو نہیں کہ میں انجینئر نوں بدنام کرنا ہے اس نے تو اپنے دلائل میں دیکھنا ہے تو یہ بات اس طرح نہیں ہے ورنہ سب سے پہلے تو ایک لکھ چویز آر منو ایف آئی آر چاہیے دیا نے ایک ایف آئی آر نہیں انہیں سارے نبیانوں کے ہیں لیاو آج جناب ایک ڈیڑھ سال گزر گیا کوئی رجوع نہیں اور اے دیکھو واہ بھی آگے کہہ رہے جی ٹھیک ہے کہ جیو مواز اللہ انہوں یہ ہی نہیں پتا کہ مواز اللہ لفظ ہوتا ہے یا مواز اللہ ہوتا ہے تو مواز اللہ لی سرکار جوڑی ہو بار بار آگے کر رہے تھے سرکار اپنے کار دے کبر لو اچھا اس کے بعد چاہیے تھا نا ایک اپنا مولوی بھی قربان کر دیتے ہیں میں دکھاتے ہیں کرتے ہیں نا کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے تو دیکھو اس دنے تمہیں ٹھنڈے بھی پہ گئے رہے آستہ سا ٹھنڈے پہ رہے رہے جو جو چیزیں کٹ دیجے نا میں اس نے چیزیں دوں کٹنا نا اور پھر میں نے حنیب قریشی صاحب کی وہ ویڈیو لگائی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کوفر کے ہوں ایک اسلام کا تو مفتی پہ واجب ہے کہ اسے اسلام کا فضواء لگائے سوائے انجینئر صاحب کے یہ لکھنا بھول گئے تھے کہ انجینئر کی بات میں سو کے سو مطلب بھی مانکے ہوئے تب بھی آپ نے کفر کا فضواء لگا لے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے جان بوچ کے اسے اچھالا اور انہیں پتہ ہے یہ ایسی بات نہیں یہ چاہتے ہی یہ ہے کہ کوئی مجاہد ملت چڑھا دیں میرے اوپر اور میں آپ کے پلیٹ فارم تیل پی کے اس پلیٹ فارم سے تیل پی کے پبلی کو بتاؤں گا تینوں مرڈر ٹیمٹ کرنے والے متاثرینیں تیل پی تھے تیل پی کے روکن نہیں تھے جنہوں نے میرے پر تین دفعہ مرڈر ٹیمٹ کی تینوں مافیاں مانگ کے لئے ہیں ابھی یہ تیسرا جو ہے اس کی تو ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے بلکہ ادھر ہی سارا عشقی رسول اس کا نکل گیا تھا اور جن مولویوں نے اسے لانچ کر کے لکھا تھا نا غازی مدسر شہید وہ آڑ اس کی زمانت کے لئے دس لاکھ کے مچلکے بھی نہیں بھار رہے یار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی عشقی رسول اس کے دس لاکھ کے مچلکے بھار کے اسے جیل سے تو نکلوائیں اس کی ماں ہم سے رابطہ کر رہی ہے کہ جی مولویوں میں چھوڑ گیا آپ معاف کرتے ہیں میں نے کہا یار میں کیسے معاف کروں ایک دفعہ تو آپ نکلوائیں اس کے بعد ٹھیک ہے وہ ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دے دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ معاف کر دیں گے مجھ سے کوئی اطراز نہیں لیکن آپ نکلوانے کے لئے میں معافی نہیں دے سکتا وہ مجاہدین جنہوں نے مولوی جنہوں نے اس کو لانچ کیا جس مدرسے والے نے اس کو لکھ کے دیا ٹھیک ہے وہ سارے دس لاکھ کٹھا کر کے دے نا ان کے لئے کیا ہے وہ تو ایک دفعہ پیل کریں گے ان کو تو بیسے ہی چندے کٹھے کرنے کی عادت ہے تو نکلواؤ اس کو یہ میں ریکویسٹ دل سے کر رہا ہوں مجھے اس بچے پہ ترس آ رہا ہے سترہ اٹھارہ سال کا بچہ ہے اس کی آپ لوگوں نے زندگی برباد کر دی ہے تو آپ نکلواؤں ہیں اس کے پیچھے جو ریجسٹر پہ لکھ کے غازی شہید اس کو دے رہے تھے کتے غیب ہو سارے منتہ مار کے اٹھ دے جئے تھے معافیوں مانگ کے اٹھ دے جئے ان کو دھوکہ دیا جئے اس سے پہلے جو آیا اس نے کہا جی انجینئر صاحب نے قرآن اپنا لکھ لیا ہے جو آتا ہے جھوڑ بولتا ہے اور وہ اس کے پیچھے یہ مولوی ہوتے ہیں جو انہیں اُس ساتھ ہیں ان کا مقصد مجھ سے علمی اختلاف نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں ہم بندہ چڑھائیں گے بندہ کوئی چڑھے نہ چڑھے تو اڈی منڈی میں ٹھوک دیتی جائے ہون تک میں جو کچھ کر دیتا جائے نا انہ کچھ میں رقاڈ کیتا ہے کہ تو اڈے بابیاں نہیں ملا کے کتابان دے بھی انہیں صفیہ نہیں جتنے کٹے میں بولے آیا اللہ دے فضل اللہ منڈی تو اڈی ٹھوک گئی اُن جو مرضی کر لو اُڑ فلا لیڑا اپنے فرقے دیفاظت کرو سیدھی جگال جے منو مار رہے ہیں تو انہوں کچھ بھی نہیں لپنا اسے نہیں رکھنا شاہلی بھائی آپ اعتراض ہے یہ میرا بھی اعتراض ہے کہ آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ جو حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے تو ابھی آپ نے کچھ دن پر ایک نکاح پڑھایا ہے وہاں پہ تو گانا کوئی نہیں تھا کہ آپ نے وہ حرام نکاح پڑھایا ہے اور یہاں تک احامنے بھی سائز انگی اور صحابہ کے کئی نکاح ہیں جن میں گانا نہیں ہے اور رسول اللہ کے نکاح میں بھی کیا گانا تھا تو کیا بھی سارے نکاح فارق ہو گئے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہے دیکھیں وہ عدیث جو ہے ابن ماجہ میں جامع ترمزی میں ہے جو میں نے بیان کی تھی کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا یہ انوسمنٹ کے لیے ہوئے حدیث کے پورے الفاظ ہیں گانا یا آواز کے ذریعے انوسمنٹ اور یہ میں نے اس کونٹیکس میں بات کی تھی کہ مولوی جو چھپا کے نکاح کرتے ہیں اور اس سے ریجسٹر نہیں کراتے ہیں جب مر جاتے ہیں تو جداد پھر کیسے تقسیم ہوگی یہ میں نے اس میں کہا تھا کہ مولوی چھپ کے شادی نہ کریں اعلانیہ کریں اعلانیہ کرنے کے دو طریقے ہیں گانے کے ذریعے اور آواز کے ذریعے یہ دو طریقے ہیں اس حدیث میں موجود ہیں تو میں نے کہا تھا جو لوگ کہنا ہے میوزک یا گانا حرام ہے تو انہوں نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی اور پھر میں نے بخاری سے حدیث پیش کی تھی کہ حضرت عائشہ کو حضور نے کہا کہ انسار مدینہ گانے کو پسند کرتے ہیں تو انہیں گانے والی کیوں نہیں بھیجی میں اس سوالے سے بات کر رہا تھا کہ اعلانیہ ہونا چاہیے تو سرکار یہاں جو اعلانیہ نکاح ہوئے اس طرح کا نکاح ہوئے نہیں ہے وہ سٹھ سترزار بندہ یوٹیوب تھے بیک چکے اعلان ہو چکے ہوتا ایتھے بھی سارے بندے موجود سن اب رہاں گانا گانا اور یہ ساری اکٹیوٹیز ہوئی ہیں وہ ان کے اس جگہ میں ہوئی ہیں جہاں وہ شادی حال تھا وہ یہاں تو نہیں ہونا تھا اگر نبیل اسلام کے بھی کیس میں جب نبیل اسلام نے حضرت عائشہ سے کہا بہاری میں کہ گانے والی بیجو تو حضور نے یہ کہا تھا کہ مسجد میں جا کے وہ گانا گائے گی وہ گھروں میں ہوگا وہ گھروں میں ڈھول کی ہوئی ہے بے فکر رہے ہیں اس کی گھر آپ کو ویڈیو چاہیے تو دے دیتے ہیں اگر کے کٹ ہوگے اس بات کو نواتے نازلہ پڑھوں گے اپنے بابیاں ہوتے ہیں بزرگاں ہوتے ہیں جنہیں تو انہوں آہستہ کے گھلانی سندسیاں تو سی تیار ہو جاؤ کہ ایسی انہوں نے لانتا پہ جاگے تو میں انہوں نے کاردی کو ویڈیو کاٹ کے تو انہوں نے دے دینا وہ دی کچھ نکلے بھی نا تو انہوں کی ٹینکشن ہوگی تو وہ زہرہ مسجد میں یا اکیڈیو میں تو حضور نے دی نا حضرت عائشہ کو کہا کہ گانے والی پیج مسجد نبی جا کے گھرنے گائے وہ تو گھر میں ہے نا تو یہاں تو صرف وہ نکاح کے لیے تھے سکیورٹی ایسیو کی میں ان کے گھر نہیں جا سکتا تھا تو وہ پدرہ بیس بندے لے کے یہاں آگے میں نے وہ اکٹیویٹی پر حوم کی وہ آپ نے ایک اور چیزی نوٹ کی ریجسٹریشن بھی یہاں پہ نہیں ہوئی ہے ریجسٹریشن بھی وہاں پہ ریجسٹرار بیٹھا تھا وہ میرے پاس ریجسٹر آئے گا میں اس پہ سائن کر دوں گا آدھی اکٹیویٹیز یہاں ہوئی تھی آدھی وہاں ہوئی تھی انہیں جو اگر تسی تیار ہو اپنے بزرگانوں نے اعلان تا پیجھنے ہستے میں انشاءالا وہ ویڈیو بھی ڈال ہے نا میں انہوں نے اور کے چاہیے تھا کہ ایک باپ ایسیو نال آئے اعلان تا پہنگا جنہاں نے تو آڈے گولویٹیسٹران چھپائیں گے تو آڈی تظلی ہوگی بے شک آخری چیز آخری نہیں اور کچھ منجی ٹھکوائے میں چانتا ہے اس سوال کی آخری بات کہ بغیر حالی اعلان پر نہ کر دے گانا نہ گئے تو نکاح ہو جاتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں اعلان کریں بولوی چھپا کے دوسرے دوسرے نکاح کرتے ہیں اس کے بعد ان کی بیویاں رولتی ہیں لیکن اس سے ان کا مسئلہ حال نہیں نہ ہونا وہ اعلان پتہ کیا کریں گے اپنے لوگوں میں جو دو چار باہر کھڑے ہیں ان میں اعلان کریں گے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ڈیکلیرڈ بیوی آپ کی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ انڈ ڈیکلیرڈ بیوی ہو اعلان کا مطلب یہ ہے یہ نہ مرنے کے بعد منظرے آپ پر کوئی بیوی آ جائے اعلانیاں کریں اعلان سے مراد یہ نہیں ہے کہ چار اپنے دوستوں کو بٹھا کے تو اعلان کریں اور اب ساتھ ریجسٹریشن بھی کریں اب آپ کے انکیس حدیث میں لکھا ہے ریجسٹریشن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جسٹریشن نہیں ہوتی تھی اس وقت لوگ دو نمبر نہیں تھے کہ چھپ چھپا کے تو اس طرح کے نگاہ کر لیتے ہیں گواہ جو ہے نا گردن کٹا دیتا تھا گواہی سے پیچھے نہیں رکھتا تھا یہاں جو ہے نا وہ آپ کے مرید اتنے پکے ہیں کہ وہ آپ کے بیوی کے حاق میں گواہی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے کیونکہ آپ نے چھپایا وہ کہنے کہ مولانا نے پیر صاحب نے چھپایا ہم نے بھی چھپا کے رکھنا ہے آپ کے مریدین آپ کے گواہان سارے جو ہے نا وہ آپ کے اندے ماننے والے ہیں اس لیے آج کے دور میں یہ ریجسٹر کرانا ضروری ہے اور میں آپ کو بتاؤں ریجسٹر اگر یہ کرائے نا تو ان کی بات کھول جائے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا تاری جمیل صاحب انہوں نے ایک ہی شادی کی ہوئی ہے ایک کی اگر خدا نخواستہ انہوں نے دوسری شادی کی ہوتی اور اسے ریجسٹر کرایا ہوتا وہ جناب نیٹ پہ چڑھ دینا بے شکر ظاہر ہے آج کل تو کچھ چھپی نہیں سکتی ایسے نہیں ہوتا تو جو لوگ کرتے ہیں یا تو چھپا کے کرتے ہیں اور اگر ریجسٹر کرائیں گے چھپ نہیں سکتی یہ اصل مسئلہ ہونی کو جنہوں نے تین تین شادییں چھپا کے کی ہوئی ہیں جنہوں نے کی ہوئی ہیں شادیوں کے بغیر بھی شادیوں کے بغیر بھی میرا یہ ہے کہ جیسے کہ پوری امت کا اجمعہ کہ سب سے زیادہ رتبے میں جو دنیا میں بلند ہیں وہ رسول اللہ اور آپ کا ایک اصول ہے جو آپ پیش کیا کرتے ہیں کہ جو رتبے میں بلند ہیں جو چیز اس سے ثابت نہیں ہے وہ نیچے دجے ولی کر نہیں مانے جائے گی جیسا کہ رسول اللہ نے مردے زندے نہیں کیے اور یہ بریلویوں کے منصوب ہے کہ غصی آدم نے مردے زندے کیے اور رسول اللہ ہواوں میں نہیں اڑے لیکن تو کیا جو چیز رسول اللہ ہے ثابت نہیں ہے وہ کیا چھوٹی کی نہیں مانے جائے گی اگر یہی حصول ہم قرآن کے ساتھ رکھیں تو قرآن میں کئی جگہ ایسے ہیں کہ جیسے حضرت مریم کہا کہ وہ درقس کے ساتھ بیٹھی اور انہیں خجونیں کھائی تازہ اور جہاں ہم حدیثاں دیکھئے تھے رسول اللہ کے پاس تو کئی کئی دن خانے حضرت عیسیٰ نے مردے زندے کیا حضرت عیسیٰ نے کیا رسول اللہ نے نہیں کیا حضرت سلیمان کو اللہ تعالی نے پوری دنیا پہ حکومت دی رسول اللہ کو تو نہیں دیا تو کیا پھر اگر آپ کی ایک حصول اپنا ہے تو کیا یہ باقی ساری قرآن کی کہانی ہیں یہ مارا حصول نہیں یہ بریلویوں کا حصول ہے ہم تو اس حصول کو فراد سمجھتے ہیں کہ جس بھی دنیا کے شخص کو کوئی فضیلت دی گئی ہے وہ نبی الاسلام کے حق میں ماننا ہم اس حصول کو فراد سمجھتے ہیں یہ میرا تو اس کے خلاف ویڈیو ہے ٹھیک ہے نبی الاسلام کی اوورال فضیلت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کی ہر خوبی آپ کے اندر موجود ہو بے شک ٹھیک ہے نا یہ حاصل مسئلہ بریلوی جب کہتے ہیں نا کہ تمام انبیاء کو جو مرزا دیئے گئے وہ نبی الاسلام کو دیئے گئے ہیں یہ جھوٹ ہے میں پھکا دیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرزا ہے بغیر بہتا ہونا اور قرآن نے اسے مرزا کہا ہے سورہ مریم میں کہ ہم تجھے اور تیرے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے تو نبی الاسلام کے والد محترم تو تھے تو کیا یہ فضیلت رسول اللہ کے لیے ثابت ہے کوئی بریلوی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو پھر اگر تمہارا حصول مانا جائے کہ تمام انبیاء کی فضیلت کمبائنڈ ہے حضور کے اندر تو تو فیل ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے جائے گا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقی تمام انبیاء پہ فضیلت ہے قرآن میں آیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور اللہ نے موسا کے ساتھ وہ کلام کیا جو کہ کلام کرنے کا حق تھا یہ فضیلت اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے ہمارے نبی الاسلام کے لیے ہے شبہ مراج آسمانوں پہ دنیا میں اللہ نے ایک بندے کے ساتھ کلام کیا وہ بوسا ہے علیہ السلام تو یہ فضیلت حضور کو حاصل نہیں ہے اوہرال فضیلت نبی الاسلام کو ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء اکرام کی امامت فرمائی نبی الاسلام یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے کہ تمام نبیوں کی چیزیں جمع کر کے حضور میں ہم کہتے ہیں کہ وہ نابیوں تب بھی کلی فضیلت نبی الاسلام کی ہے آپ امام الانبیاء ہیں یہ عقیدہ ہی فراد ہے اب آجیں اس طرف جو دوسرا جود ہے اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں وہ بھی میں نے کبھی بیان نہیں کی یہ بات کہ جو کم فضیلت والا ہے وہ اپنے سے بڑے والی فضیلت جس شخص کی ہے اس کو جو خوبی نہیں دی گئی وہ اس کو دی گئی ہے میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا میں نے کہا تھا کہ نبی الاسلام کا امتی ہو میں نے اگلے انبیاء سے نہیں کمپیر کیا کہ نبی الاسلام حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے یا وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو نبی الاسلام کو بھی کرنا نہیں میں نے کہا تھا کہ جو وضیلت نبی الاسلام کو نہیں دی گئی ان کے نام کے اوپر ان کے ماننے والے بابوں میں آپ کلیم نہیں کر سکتے یہ میں نے بات کی تھی اگلے انبیاء کے ساتھ نہیں اسے جوڑا یہ ذہن میں رکھیے گا اس امت کے ساتھ کہ جو نبی الاسلام دیکھیں مثلا یہ کہتے ہیں بازید مستامی جو پردہ کرتے تھے کیونکہ جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا کتنا زیادہ ہے پھر دین کا دشمن تھا یہ انسان حضورت و پوری زدگی اپنی اس پہ گزار دی کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں اور ایک بندہ چاہتا ہے کہ لوگ کلمہ ہی نہ پڑھیں اس کے لیے وہ نقاب کرتا ہے قرآن میں اے نبی اپنی جان کو وہ ہلاکت میں ڈال لوگے اس کم سے کہ لوگ ایمان نہیں نہ رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بازید مستامی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یار حضور کو دیکھ کے بجان نے تو کلمہ نہیں پڑھا بازید مستامی کو دیکھ کے کیسے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے ہاں علمی دلائل سے چاہے نبی الاسلام قائل کریں یا آج کا کوئی انسان کریں وہ کسی کو کلمہ پڑھا سکتا ہے کسیس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں ہندووں کو کلمہ پڑھایا ہے اچھا مندزو نوے لاکھ کو کلمہ پڑھا رہا ایک تجالی گال تھی اوہ کیا ولی اللہ جڑا ہندوانوں کیمرے میں کلمہ پڑھا رہا ہے اوہ ولی اللہ کیوں نہیں پڑھلوی اندر نزدیک ویسے میرا ایک سوال ہے اگر میں ٹی ایل پی اولوں سے پوچھوں کہ زاکر نائک نے ہزاروں چلیں احتیاطا سیکڑوں ہندووں کو کلمہ پڑھایا یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ کلمہ پڑھا ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے زاکر نائک کو ولی اللہ یہ کیوں نہیں مانتے اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے آپ کا کہتا ہے مجھے کہتا ہے وہ تو جدید کو رضی اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گیا سارے فارغ جڑا جزید نو رضی اللہ نو کہوے ٹھیک ہے او دی اے بزرگی فارغ جڑا اپنے نا دے کلمے پڑھاوے جو یہ کہے کہ میرا جھنٹا محمد کے جھنٹے سے بڑا ہوگا ہم اس کو کہاں سے بابا مانے اور جڑا اپنا نائی جزید رکھ لے ابو جزید اور کبھے میں جعفر تھا مرید تھا جعفر تھے مرید تھے آج اپنے پتر تھا نائی جزید نہ رکھن تو ڈریکٹ مرید ہو کے رکھی بیٹھے یا مرید نہیں ہے یا تم ڈنڈی ماری ہے مرید کوئی نہیں ہے کیونکہ امام جعفر علیہ السلام کی وفات کے بھی آلماس پچاس سال کے بعد بازید پیدا ہوا ہے اس کی تو ملکات ہی کوئی نہیں ثابت وہ کہتے ہیں کبھر تھے جا کے مرید ہوئے پتہ نہیں کدھی کبھر تھے گیا تھے کتھیں مرید ہوئے ہیں کہاں نہیں ہے ساری تو مجھے بتائیں اگر زاکر نائی کے غلط عقیدوں کی وجہ سے بقول ان کے اس کا کلمہ پڑھانا فارق ہے تو توڑے بابیان دے گلت عقید ہیں اور اس میں دلیل یہ ہے بہاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے آپ زاکر نائی کو فاسق مانیں ہم آپ کے بابوں کو فاسق مانیں گے ہم دلیل وہ مانیں گے جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ایک آخری اقتلاف جو میرا آپ سے اقتلاف ہے کہ آپ اکثر ویڈیو میں اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے شکعین آپ نے کہا ان کندرے کے مجدد آیا ہے یہ تو میں نے ٹانٹ کیا ہے توفتی علی بھائی میں نے مجدد کا دوا نہیں کیا مجدد کا دوا تو ان کے اب میں نے کیا ہے شیخ حمد صراندی نے جس کو بابا خادم رزوی پہ بڑا قوٹ کرتے تھے ہم خادم رزوی صاحب اور ان کے پورے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ شیخ حمد صراندی سے پوچھو جو تم نے اپنے آپ کو ازار سال کا مجدد کا ہے مجدد تو سو سال کا ہوتا ہے بدعود اور آکم عدیث موجود ہے اس نے خود اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا اور اس نے کہا جو کچھ مجھے ملے نا اس کا کچھ چیسہ مادی کو بھی ملے گا اپنے آپ نے مادی تو بڑا سمجھ دیا اور اس نے کہا اس عمت میں اگر کوئی نبی ہوا ہے مکتوبات میں وہ لکھ رہے تو وہ فقہ حنفی والوں میں سے ہوگا اور عیسیٰ اپنے مریم بھی اترے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے پھر انہوں پھر شرم آئی کہ لوگ میرے پیشے پہ جان کے لٹھ لے گئے انہیں کہا نہیں وہ ان کا اجداد جو ہے نا وہ امام حنفی سے مل جائے گا یارہ انہوں نے اجداد بخاری مسلم تو ملے گا مسلم جی میں حدیث ہے وہ تمہیں اللہ کے نبی کی کتاب اور ان کی سنت کے مطابق چلائیں گے یعنی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق فقہ حنفی کے مطابق نہیں میں نے کبھی اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا میرے بھائی میں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیفنیشن کرتے ہیں یہ بھی ٹانٹ کے طور پر جیسے وابیوں کا خدا وابیوں کا خدا یہ کہتے ہیں کہ جو غلطی ہائلائٹ کرتا ہے اور جو بڑے لیول کا بگاڑ دور کرتے ہیں احمد ابریل بھی مجدد کیوں ہے کیا اس نے ایسا کارنامہ کیا جو باقی لوگوں نے نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی تھی انہوں نے گستاخوں کو ننگا کیا مجھے بتائیں عالی حضرت نے زیادہ گستاخ ننگے کیتے نہیں ہے یا میں چیننا ہوتے عالی حضرت مٹی پا کے گئے چیستی رسول اللہ ہوتے اور سبا سنابلدی تحریف کی تھی بتاوہ رضی ہے جس میں یہ موجود تھی میں نے تو عالی حضرت کے بھی وہ ساری چیزیں ننگی کر دی ہیں تو بڑا مجدد کون ہوئے عالی حضرت کے میں یہ میں نے ٹانٹ کے طور پر بات کی الزامی جواب کے طور پر مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کو کلیم کر کے کوئی مدرسہ کھڑا کرنا ہے چندہ بھوک ہے چندہ بھوک مدرسے تو یہ تو آلہ حضرت و رشدی تانوین ان لوگوں کے کام ہے میرے تو کام نہیں ہے میں ان کو ٹانٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جن باتوں کے اوپر تو مجدد لوگ کو ڈیکلیئر کرتے تھے مجھے ان باتوں کے اوپر دجال کہتے ہو اور اسلام سے باہر نکالتے ہو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس میں مجھے بڑا مجدد ڈیکلیئر کرتے ہیں اپنے اصول پہ میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی کہے میں نے اس میں سے کیا نکالنا ہے اگر کیا بھی لیں یار تمہارے مجدد کو دوسرے نہیں مانتے ہیں تمہارے کیوں اگر مجدد مجھے ڈیکلیئر کر دو تو مجھے کتھر مان لیں کیا آلہ حضرت کو مجدد مان لی ہے دیوبنیوں نے تو اگر بریلوی مجھے آلہ حضرت تو مجدد بھی کہہ رہے دیوبنیوں نے مجھے بتائیں میں تو سادہ سا مسلمان میرے نام کے ساتھ کبھی آپ نے دیکھا ہے میری ویڈیو میں لکھا آفیزہ اللہ تعالی ٹھیک ہے یا حضرت مولانا انجینئر ممدلی مرزا حضرت مولانا یہ سارے لکھا بات جو آپ لوگ لکھتے ہیں ہاں میرا کوئی سٹوڈنٹ اس طرح کے کوئی جملہ کئی بول دے کار میرے بھائی وہ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں وہ تو آپ پتہ ہے ہر طرح کی عقیدت ہے اگر آپ کے اندھی عقیدت رکھت دکھنے والے لوگ ہیں تو وہی انہی توہوں میں سے کچھ توہیں ہم پہ بھی مسلط ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے جو قائد و نظریات ہیں وہ ذمہ دار علماء نے بیان کیے آپ مجدد لقصانی کیسے جان چھڑا ہے اس نے خود اپنے آپ کو مجدد کہا ہے اب تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی نے ان کی طرح منصوب کر دی تو اس نے خود اپنے آپ مختوبات میں کہا ہے میں مجدد ہوں ہزار سال کا تو اس کے بارے میں پہلے شریف کو بتائے نا کہ جو آخری مجدد تھا اس کی تو تعریف آئی ابو دعوت مسرد آمد میں امام مادی تو شیح آمد سرندی کو ہزار سال کا مجدد کس حدیث کے اندر ڈیکلیر کیا گیا اہمی کارنیاں بنائی ہوئی ہیں لاشت حالی سوال ہے یہ حالی پوچھنا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے یا رسول اللہ ہم نماز میں کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم یا رسول اللہ کہو گے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ تو زمین عثمان میں جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں ان تک تمہارا سلام پہن جائے گا تو یا رسول اللہ کہنے کے ہم کہے گا بے رسول پہ بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں صحابہ کی سنت ہے مسلم ابن ابن شہبہ موجود ہے سن قبرہ البعی حقیم ہے یہاں پہ بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہمارا سلام ہمارے نبی تک پہنچا رہا ہے اللہ بلکل ہم یا رسول اللہ مدد نہیں بہت مدد نہیں کہنا بس جتنا آیا نماز میں وہی کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہیں ازان سے پہلے نہ پڑھیں ازان ختم کر کے سپیکر آف کر کے اس کے بعد پڑھیں مسلم میں حدیث ازان کا جواب تھے دروشی پڑھیں الوسیلہ والی دعا مانگیں میری شباد اس کے لئے ازال ہو جائے گی یہ کریں اور یہ بھی نہ کریں کہ جس دن بجلی نہ ہو دن صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ پڑھیں کیونکہ یہ بریلوی نا الادب المفرد کی جو کتاب ہے اس میں سے ایک بیش نمازی ستربے کا والا ہے وہ پیش کرتے ہیں وہ تو بڑا گستہانہ والا ہے محمد کہنا گستہانہ یہ گستہانہ عبارت پیش کرتے ہیں الادب المفرد سے وہ روایت ہی ذہیب ہے ابو اسحاق مدلس آن سے روایت کر رہے ہیں اس میں اگر یا محمد مانے تو پہلے تو یہ مسئلہ اور انہیں یا محمد المدد نہیں کہا تھا وہ صرف کہا تھا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو یاد کریں تو آپ کہیں لبائی کا یا رسول اللہ کہیں کون کہہ رہے ہیں المدد یا محمد انہیں نے کہا اور یا محمد تو کہنے ہی گستہ کی ہے وہ یا محمد اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا ویسے تو روایت ہی وہ جالی ہے لیکن اگر یہ مانے تو سورہ عجرانت کے تحت وہ گستہ کی کی ہے خدا اللہ حضرت کہتے ہیں یا محمد نہیں کہنا تو بڑے بتا ہے وہ یا محمد علی روایت ہمیں کو پیش کرتے ہیں یعنی وہ گستہ کی کی اور آپ محمد دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس پر یا رسول اللہ آپ کہیں لبائی کا یا رسول اللہ لبائی کا یا حسین کوئی عجرانت ابنی محبت کا اظہار کریں کوئی عجرانت جزاکم اللہ خیرہ ہمارا جو میرا مین مقصد تھا یہاں پہ آنا پہلے سب سے پہلے میری اپنی اصلاح تھی اور اس کے بعد جو میرے لوحیکین میرے دوست ہیں انہیں کی اصلاح اگر میں یہاں موجود ہوں اور سب سے یہی ایک ازارش ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی گلہ ہے یا کوئی بھی اعتراض ہے تو علی بھائی سے ڈریکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حیات ہے تو اگر کوئی آئے نہیں سکتا تو وہ لائی سیشن بلال بھائی مارے کرتے ہیں وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں میرے تو جو اعتراضات ہیں الحمدللہ میں نے اپنے جو دست سے وہ لے کے آئے تھا کر میں نے بارہ تیرا دیئے ہیں تو وہ الحمدللہ میرے کلیر ہیں اور بھی کوئی اعتراضات انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا میرا یہاں مقصد نہ ٹی ایل پی کو ٹونڈ کرانا ہے نہ دیوبندیوں کو ہے نہ اعلیدیسیوں کو ہے نہ کسی کو ہے میں آیا ہوں اپنے منش پہ آیا ہوں اپنے اعتراضات پہ آیا ہوں اپنی رسپونسیبیلٹی پہ آیا ہوں میرا کسی کو ٹونڈ کرانا نہیں ہے نہ اپنے بھائی کو ہے نہ اپنے الوائیکین کو ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرہ علی بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائل دی آپ باقیوں کو کلائرفکیشن دے رہے ہیں مجھے تو آپ نے کلائرفکیشن نہیں دی اتنا آپ کا اعتماد ہے کہ آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ علی بھائی آپ کو بھی تنگ کرنا مقصد نہیں تھا سیکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کا براہ نہیں ہم نے تو آپ سے پھلی کہہ رہا ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ اور آگے کریں انشاءاللہ 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 انشاءاللہ